ہمارے ساتھ سمیر یہ مسلم ہے آپ مسلمان ہو یار میری آواز آ رہی ہے آپ کو عمیر ہو ہو جی آ رہی ہے کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں ہاں میں بالکل ٹھیک تھا ہوں اینیوے میں آج جو آپ کے ہاں جھڑا ہوں جھڑنے کے دو ریزن ہیں عمیر اس سے پہلے ایک منٹ ذرا ایک منٹ یار نیچے کوئی بھی دوست پیٹھے ہیں پلیز کوئی غلط بات کو ایسی چیز نہ کریں وہ آئے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع ملے گا صرف مجھے ایک منٹ دیجئے گا میں صرف ایک ویڈیو پلے کر دیتا ہوں اس کے بعد سمیر بھائی سے بات ہوگی سمیر بھائی آپ رہیے گا ٹھیک ہے صرف ایک ویڈیو میں پلے کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ سمیر بھائی سمیر بھائی ایک منٹ تیری میری نند کھڑا ویڈیو پلیز کہاں سے بنا ہے آریے سمیر بھائی بھائی لائنز کملا نگر دلی آو نا پھر دلی آو نا بھی چھوڑ آو نا پرماانیت کیا جاتا ہے کہ شری سداتت علی آیو تھٹی ایرز نے سو اچھا سے اسلام دھرم کو چھوڑ کر کے ستھے ساناتن ویڈک دھرم کو سوکار کیا ہے سدھی سانسکار کے پششات ان کا نام شری صدارت چطر ویدی رکھا گیا ہے جا اکھار لوگی لینڈو کچھ نے اکھار کی تو میرا I can show to everybody and I can throw on their face یہ دارو بھی ٹی ٹی پڑھ گی میری جان تمہارے کیارے چاہم میں کب دے رہی ہے you are not capable to judge me you are not capable to judge me میں سے بڑا ننگا ہوں میرے ساتھ ننگا پنکر میں سے بڑا یہ تحسا ہوتا ہے تو میں سے بڑا ننگا ہوں تو اپنی بات میں رہنا اور اپنی اوقات میں رہنا اور آج کی بار میرے پر allegation مت لگا آرے ہم تو بہن چوڑ ہیں ہم تو چوڑ رہیں گے مستر آوے تو ترسکی مار نہیں تو بہنی جائے آوے تو ترسکی مار نہیں تو بہنی جائے آوے تو ترسکی مار نہیں تو بہنی جائے whatever you are سمجھ گیا ہوں گے جس کے لئے میں نے کہا وہ سمجھ گیا میں بڑی مادرت جاتا ہوں مجھے تھوڑا سا ایک چیز پکڑنی تھی آوے ہونا تھا تو میں نے کہا یار پتہ وہ overlay میں چل جاتی ہے نا تو اسنی دیر تک مجھے break مل جاتی ہے تھوڑی اکیلا بیٹھتا ہوں تو میرے لئے دکت ہوتی ہے i'm really sorry for the inconvenience welcome سمیر جی okay چلو تصلیح ہوگی آپ کی ویڈیو چلاتے ہو دن میں دس بار دن باری چلاتے ہو تھکتے نہیں ہو گئے کی ویڈیو دیکھتے ہو یہ خود کی بنائی ہو میں جب بھی میں جب بھی گانا سنتا ہوں نا آنکھوں سے تُو نے یہ کیا کہہ دیا وہ تُو نے سنیا وہ مووی چلتے چلتے اس میں جانی لیور جو ہے نا وہ دارو شارو پی کے پاغل ہو جاتا ہے ایک ہی گانا گاتا رہتا ہے تو شارو خان اس سے پوچھتا ہے اس سے کہتا ہے یار سالے گانے اتنے ہیں بولی وڈ کے اندر تو ایک گاتا ہے کہتا ہے ایک زندگی ہے ایک ہی گانا تو وڈیو تو پھر بار بار دیکھیں مزا اچھا یہ باتی تو چلتی رہیں گی آپ کو بڑا warm welcome کرتے ہیں آپ نے پیچھے لکھا ہے private chat میں i want to apologize for the blasphemy what i did in past and to you also سمیر بھائی کیا کیونکہ private chat میں public کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ آپ کی بھاونہ جو private chat میں میں نے لکھا ہے وہ میں یا on stream بھی بھولوں گا میں پہلے تو آپ کو چیز بتا دوں امیر یہ تو آپ نے پورا کھچڑی بنایا ہوا ہے ویڈیو اگر اس ٹاپک پر میرے سے بات کرنا چاہتے ہو بیسے تو میں نے اپنے چینل پر سٹریم کری تھی اس کے اوپر دے دیا تھا اصل میں جس مہیلہ کی بات ہے اس میں بات ہی نہیں کروں اس کو چھوڑ دو اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے ایک دن رکھ لینا بتا دوں گا بات اتنا کہوں گا جو مہیلہ ہے جس کی اوڈیو ہے وہ ایک کریکٹر لیس مہیلہ ہے ایک چیز اوہ میں بھی دیکھا واقعی یہ تو شو نہیں دوسری چیز یہ ہے آمیر کہ میں کوئی دباؤ نہیں ہے میری کوئی مجبوری نہیں ہے میں اگر یہ نہیں بھی کرتا کیونکہ میں چینل ڈیلیٹ کر دیا ہے اور آگے مجھے چلانا نہیں ہے تو مجھے یہ سب کرنے کی کوئی میری مجبوری نہیں ہے تو میں جو دینے والی اور ایک طریقے سے خود کو اپنی پیٹ تھپ 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 آنے والی بات ہے اس زیادہ کچھ نہیں تو اس وقت جو ہے اپنی تکلیفوں کی چلتے یا پھر کسی کی انفلوئنس کی چلتے جو بھی ہے میں نے بی پاسٹ میں بہت ساری بلیس فیمی کی ہے حالان کہ میرا کوئی بلیف ہو یا نہیں ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن کم از کم مجھے یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ بہت سارے مسلمانوں کا بلیف جڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ اسلام کے ساتھ تو اٹلسٹ اگر اپنی بات رکھنی تھی تو وہ اچھے الفاظ میں سیدھی طریقے سے بھی رکھی جا سکتی تھی بلیس فیمی کرنے کی گالی گلوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی جس سے میں بہت شرمن ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہے اس سے حالانکہ ابھی تک بھی میرا بلیف اسلام نہیں ہے میں کلیرلی بتا دوں آپ کو ابھی بھی میرا بلیف اسلام نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ گالی گلوش بلاس فیمی ہسی مزاق یہ سب نہیں ہونا چاہیے بلیف کے معاملے میں تو میں تمام مسلمانوں سے آپ کے چینل کے دل سے معافی مانگتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پہلی بات تو میں کسی بھی مومنٹ کا حصہ نہیں بنوں گا جو اسلام کی خلاف بات ہوگی اور اگر کبھی میں جڑا بھی اگر میں کسی چینل پہ جڑا یا اپنا چینل بھی چال کیا تو میں کسی بھی مسلمان کے ساتھ بد اخلاقی سے اور بلاست میں کرتے ہوئے بات نہیں کروں گا اولا تو میرا فکس ہے کہ میں نہیں کروں گا آگے اس مومنٹ میں کام کیونکہ یہ مومنٹ نہیں یہ جھول ہے یہ مجھے سمجھ میں آگیا یہ صرف چینل چلتے ہیں اور ایک چینل دوسرے چینل کو گرانے کے لئے جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے مطلب اپنے ہی مشن میں آپ اونس نہیں ہیں اماندار نہیں ہیں تو آپ کی مومنٹ سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا الٹا آپ ہی کا اپنا نقصان ہو گا سمیر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کیمرہ آن کرنا چاہیں کیونکہ ان کو بشواستی ہو رہا کہ سمیر میں چینج آسکتی ہے اور ایسی بات کر رہا ہے جو بلکل اس کے پاس سے ہٹ کر ہے تو اویس لوگوں کا آمیر بھائی کہ میں ابھی کنڈیشن میں آن کہ میں فیس آؤں فیس صرف فیس سمجھ آپ بات کو مجھ اس سیز میں مجھے ڈسکاؤن دیجئے کہ میں ابھی سکت نہیں آسکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں ایک تو یہ بات ہے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچے ہو آپ کی دل آزاری ہو میں پوری مانداری کے ساتھ آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں مجھے اس کے لئے معاف کر دیجئے گا اور اگر آپ بلیف کرتے ہیں واقعی اللہ میں اسلام میں تو پھر آپ اللہ سے بھی میرے لئے دعا کریں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں اگر واقعی میں نے کوئی اسی بات دیفنیٹلی میں نے اسی بات کی ہیں تو آپ اپنے بلیف کے اکورڈنگ ان سے بھی میرے لئے معافی کی درخواست کر اور آپ بھی مجھے دل سے معاف کر دیں چھیک 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 چھلیں آپ کی بات پبلک کے سامنے آئی جس کو جس طرح سمجھ نہ ہے اس کو بھی حق ہے سمیر بھائی جو ہیں انہوں نے آکر بلاس فیمی کے حوالے سے اپولوجائز کیا میرے حوالے سے جو بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے سمیر کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی نہ کبھی ہم ملے ہیں ہاں اگر ایو پی میں ان کا آنا جانا ہوا یا میرا دلی ہوا تو ضرور ملاقات ہو جائے گی ادر وائز یہ ہے کہ میری کوئی پرسنل ملاقات تو ان سے کبھی بھی نہیں ہوئی تو پرسنل دشمنی یا گراج تو تھا ہی کوئی نہیں اور میرے سال سے کسی مسلمان کبھی نہیں ہوگا ہاں جو آپ کے اردگرد ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی پھڑا شڑا ہو گیا تو نہیں کہا جا سکتا وہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں لوگ مگر ایک بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپولوجائز کیا اور اسلام کے لئے خاص جو امپورٹنٹ چیز ہے اپنی غستاخیوں کے حوالے سے میں اب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سناتنی سن رہے ہوں گے اور آگے بھی سنیں گے ایڈم اور ساحل کے بارے میں جو آپ نے چیز بولی تھی کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور سناتنیوں سے پیسہ کمار رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ٹھیک ابھی اوورال مومنٹ کی بات کی مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آج بھی اپنے اس تانس پر ہیں جو ان دو وقتیوں کے بارے میں آپ کی رائے تھی کہ ایڈم اور ساحل دھوکہ دے رہے ہیں ساحل کس طریقے سے کرسٹن بنا رہا ہے ساحل کیسے بے فکوف ہے پتہ کاٹ رہا اس سوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی سٹریم میں بھی ساحل بھاری کے بارے میں نہیں کہا تھا میں آپ کو بتاؤ کہ ساحل ایسا کر رہے ہیں یا ساحل بھائی نے ایسا کچھ کیا ہے مجھے پرسنل سمیر آپ کو ٹائم دوں گا پورا ٹائم دوں گا سوری ریلی سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے یہ ذرا سن لیں آپ نے کن کے بارے میں کیا سنی آڈ میجا فک آدم سکر بھانچ سالا آج 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 ٹھیک ہے دونوں کو منشن کیا گیا ساحل کو بھی اور ایڈم کو بھی شاید آپ نے میری بات ابھی سنی نہیں ہے میں نے بھی کیا بولا آپ نے سوال پوچھا کرسچن بنانے کے حوالے سے میں اس کا جواب دے رہا ایڈم کا کرسچن کا اور ساحل کا جو آتا ہوں میری بات جب کمپلیٹ ہوگا میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ساحل لوگوں کو کرسچن بنا رہا ہے یا ساحل مشنریز کا کام کر رہا ہے مجھے ساحل بھائی سے کبھی بھی ان سب چیزوں میں کوئی شکایت نہیں رہی ہے مجھے ساحل بھائی سے ایک شکایت تھی جو میں نے اپنے چینل پر درج کرائی تھی اور وہ یہ تھی امیر بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ جب میرے اور ایڈم کی بیچ میں ایشو ہوا تھا تو ساحل بھائی سے میں نے بات کی تھی کہ آپ بیچ میں آ کر کے چیزیں کلیر کرو تو ساحل بھائی نے ہاتھ کھڑے کر دیا تھے انہوں نے وہاں پر مجھے نہیں بلکہ اپنے چینل اور ایڈم کو چنا تھا یہ مجھے ان سے شکایت تھی اب وہ بھی نہیں رہی بات پرانی ہو گئی ہے چیزیں چلی جاتی ہیں وقت بزر جاتا ہے جہاں تک ایڈم کی بات ہے آپ کرسچن ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کس کا کیا بلیف ہے مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے مجھے پرابلم تب ہوتی ہے جب کوئی آدمی اپنا بلیف دوسرے پر تھوپنے کا کام کرتا ہے میرے پاس اس طرح کی انفرمیشن تھی اس طرح کی چیزیں مجھے معلوم تھی یہ مجھے پتا تھا کہ ہاں واقعی ایڈم بھائی کے جو ان کا سرور ہے اس کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے وہاں پہ ساناتنیوں کو پریچھ کیا جاتا ہے وہاں پہ ایکس مسلموں کو پریچھ کیا جاتا ہے کریشنٹی میں لانے کے لیے اور یہ کام بخوبی وہاں چلتا ہے باقاعدہ وہ اسٹینڈ میرا آج بھی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اب چلتا کہ نہیں چلتا لیکن اس وقت تو چلتا تھا تو میں اس بات کے خلاف تھا ایڈم بھائی کے اگر وہ آج بھی ایسا کریں گے تو میں آج بھی خلاف رہوں گا کہ آپ لوگوں کو کرسٹینٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اوورال آمیر بھائی میں کنوردن کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کو کنورٹ نہیں کرنا چاہیے اگر اپنی مردی سے کوئی کہیں جا رہا اپنی مردی کوئی اسلام قبول کر لے کوئی سناتن کر لے کوئی کرسٹینٹی کر لے یہ اس کے اوپر ہے بلکل بلکل نہیں زبردست ہوگی مجھے آج بھی یاد ہے میں نے پروگرام میں وہ آڈیو چلائی بھی تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ساحل کے ساتھ میری کانفلکٹ تب بڑی تھی جب میں نے کہا تھا کہ میڈل مین بن کے اس مسئلے کو حل کرو تو ساحل نے ہاتھ کھڑے کر دی اور دوستی کو چھونا مومنٹ کی بجائے دوستی کو اور چینل کو چھونا یہ آپ کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہے اور میں نے پلے کیے تھے تو یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز کلیر کرنی تھی کہ آپ کا سٹانس کیا کسی پریشر کی وجہ سے بدلہ ہے یا آپ بیٹھے ہو سوچا ہے خود جیسے کہتے ہیں کہ ایک یا اتم دھیان میں آپ نے ان چیزوں سلف ریلائیشن جو ہوتا ہے نا سلف ریلائیشن ہاں سلف ریلائیشن ٹھیک ہے اصل میں میری میری جو میں نام تو نہیں بتا ہوں گا میری ایک میری ریلیٹیو سے بات ہوئی ہے اور کئی بار ہوئی ہے انہوں نے مجھے جو ہے نا ہمیشہ سے یہی بات کہی تھی کہ دیکھو تمہارا جو ہے عقیدہ نہیں ہے یا تم نہیں مانتے وہ ٹھیک ہے لیکن کسی دوسرے کو عقیدے کو گالی گلوچ دینا یہ صحیح نہیں ہے وہ بدلے میں جو ہے نا میں بتا بھی جاتا ہوں میرے معمو ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یعنی وہ مسلم ہے مسلم جی جی وہ مسلم ہے انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے بولا میرے معمو نے کہ دیکھو تم چینل چلاتے ہو سٹریم کرتے ہو ٹھیک ہے سوال پوچھتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے لوگوں سے بات کرتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب تم ان کے عقیدے کو برا بلا بولتے ہو بھلے جب تم یہ کہو کہ میں شروع میں نہیں دیتا لیکن ایک چیز سمجھو کہ ایک آدمی رہا کر کہ تمہاری بہن کو گالی دی بدلے میں تم نے محمد صاحب کو یا اللہ کو یا اسلام کو گالی دی تو جو نیچے سے چار مسلمان سن رہے ہوں گے ان کو تمہاری وہ گالی یاد رہے گی جب وہ اگلی بار جڑیں گے تو تم کو گالی دیں گے اس وجہ سے کہ تم نے ان کے رسول کو گالی دیں گے وہ رسول سب کے ہیں اس آدمی کا اکیلے نہیں جس کو تم گالی جس کو تم گالی کا جواب گالی میں دے رہے ہو تو میں تم سے ریکرس کرتا ہوں کہ تم ایسی سب چیزیں نہ کرو کیونکہ اس کے وجہ سے میری بہن کو گالی کھانی پڑتی ہے تیری بہن کو گالی کھانی پڑتی ہے تو تم ایسی کام نہ کرو تو یہ مجھے کئی بار سمجھا یہ میں نے بیٹھ کے سوڑا سوچا تو واقعی یہ چیز ہے بھئی کسی کا بلیف ہے اگر آپ کو اس سے غوز کرنا ہے یا اس کے برقس آپ کو بات کرنی ہے اس سے خلاف بات کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کرو آپ کا عقیدہ ہے لیکن گالی گلوچ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے اور جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں ایکس مسلم ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کے بینا جو ہے نا سمپلی طور پر اپنی بات کرو اور مسلمانوں کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ دیکھئے اس کو اپنی جو ہے نا نہ تو آپ اس کو اپنی مجبوری سمجھے نہ کمزوری سمجھے نہ اس میں آپ محضوس کریں بھئی اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو بات کرنا چاہیے ڈائیلوگ ہونا چاہیے آپ لوگ ایکس مسلموں سے بات کریں ان کی جو بھی اعتراضات ہیں چاہے بھلے ان کے چینل پہ جائیں یا ان کو اپنے چینل پہ بلائیں میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا بات چیز سے سول ہو سکتی ہیں نہیں تو چار گالی در سے آپ دیں گے چار وہ دیں گے یہ چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی یہ چیزیں چلتی رہیں گی آمیر بھائی آپ بھی تھوڑا سا اس کو سمجھیں میں بالکل سمجھ رہا ہوں میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان ہو یا اسلام ہو اس نے کبھی بھی سوال کو روکا نہیں ہے ہاں البتہ کوئی لا یعنی یا فضول irrelevant یا unnecessary questioning ہے اس کے بارے میں روکا ہے اور وہ کوئی بھی سین آدمی کوئی بھی سمجھ در آدمی کہے گا یا جس سے تیرا لینا دینا نہیں اس بارے میں یا جس کے بارے میں آپ جان ہی نہیں سکتے حقیقت اس کے بارے میں سوال کر کے کیا کرنا ہے ہاں البتہ کوئی اعتراض ہے کوئی آپتی ہے یا کوئی پرشن ہے جنون تو اس کے پوچھنے میں کبھی بھی اسلام نے روکا نہیں ہے اسلام کا مطمئن نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ طفانے بدتمیدی نہ ہو اور یہی ہمارا ماننا ہے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بالکل وہ جگہ ہے اس میں بات کریں اور اس کو ڈسکس کریں گے اور اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے point number one دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے میں اپنے بارے میں بتاؤں گا میرے خیال سے پہلے وہ رکھ دیتا ہوں پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں جو ماموں والی بات آپ نے کی تو جہاں تک سراتن کی بات ہے میں بارہ دفعہ یہ کہہ چکا ہوں دس مہینے پہلے اب چونکہ ٹائم گزرت ہے دس مہینے پہلے آپ تون چیک کر لیں ہماری اسلامی جو ہمارے ایمان یونین کی ہم چونکہ ٹیم ہے تو میں ان کی رسپونسیبیلٹی اون کر سکتے ہیں کیونکہ ہم مشاورت میں ہیں اسلامی کے ویکننگ ہو ترینہ سسٹر ہوں وومن ونگ میں یا میل میں ہم ہوں یعنی میں یا سیم سٹیولنگ تھے ہماری کوئی ایک چیز بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ ہم اونچی آواز میں بھی بات کرتے ہوں میری پرانی سٹریمز دیکھیں بڑی بورنگ گفتگو یہ جو تھوڑا آج مسالہ مسولہ سپائسی یہ ہم مجبور ہو گئے ہمیں لگا کہ شاید ہمیں چیخ نہ پڑے گا اپنی آواز سنانے کے لیے عدرویز ہماری آواز نہیں سنی جا رہی تھی دوسری چیز یہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ ٹکنیک استعمال کی جاتی ہے الزامی جواب کی کاؤنٹر ریفرسیں کاؤنٹر آرگیمنٹ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مدہ مقابل کو سمجھائی تب سکتے ہو جب آپ کو یہ ہو میرے چینل پر ویڈیو پڑی ہے سمیر نے بغاوت کر دی ان میں آپ نے ایک پوائنٹ رکھا تھا اس وقت سنانتر دھرم نہیں قبول کیا ہوا تھا یہ آپ سنانتر ہی نہیں تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں سنانتر دھرم سویکار ایکس مسلمز آئیڈیالوجی لیس رہنے چاہیے ہیں کیونکہ جب وہ اسلام چھوڑ کر سنانتر دھرم قبول کریں گے تو جب ہم ان سے حضرت عائشہ کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ سوال پوچھیں گے کہ سیتا جی کی سیتا ماتا کی میں بھی سمان سے بات کروں گا کیونکہ ہمارا اصول تو یہی ہے تو سیتا ماتا جی جو ہیں ان کی ایج بھی چھوٹی تھی جو رکمنی جی ہیں ان کی ایج بھی چھوٹی تھی تو ایسی صورت میں ہم کس طرح پھر کاؤنٹر کر پائیں گے یہ آپ کے جملے ہیں میری اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کی وہ آڈیو سنائی ہوئی ہے تو یہ بات ہے جس وجہ سے ہمیں مجبورن کاؤنٹر آرگیومنٹ رکھنا پڑا کیونکہ ہمارے سناتنی دوست سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتراز کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اب اس صورت میں ہم دیکھتے تھے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سمیر جب آپ کسی چیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہو جیسے مومنٹ کے اوپر تم ایک رائزنگ سٹار اکورڈنگ ٹو یو اکورڈنگ ٹو یور ڈومین اور یور سرکل آپ ایک رائزنگ سٹار ہو ٹھیک ہے اور ایسی صورت میں چند لوگ آپ کی فین فالنگ ہیں آپ کو اون کرتے ہیں تو جس طریقے سے آپ کی ٹون ہوگی جس طریقے سے آپ کا انداز ہوگا آپ ان کو یہی فیڈ کر رہے ہو اور وہ معاشرے میں یہی ہیٹ لے کے پھیلیں گے یہی ہوا ایکس مسلمز کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے اعتراض تو کہ جا گالیاں نکالنے شروع کر دی بلاسفیمی شروع کر دی ننگی باتیں کرنے شروع کر دی تھم نیلز کی بتمیدی علیدہ جملوں کی علیدہ وہ ساری چیزیں جس کو آپ آج کنڈم کر رہے ہیں تو ہوا یہ کہ ہندووں کی تو پہلے ہی زبانیں کھلی ہوں ہی تھی ان کو تو کوئی شرم اور لجا تھی نہیں انفرشنیٹلی انہوں نے یہ کام شروع کیا ہم مجبور ہو گئے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہم کورنر میں تھے تو ہمارا سروائیول انسٹنکٹ تھا ادر وائز میں آپ کو یہ چیز بتاؤں میں بارہا سمیری یہ کہا چکا ہوں زید پٹیل صاحب مفتیہ سروائیدی صاحب یا ٹیم لا ریپ کا یا کیسر احمد راجہ صاحب کا جو طریقہ ہے عزت کا میں اسی طریقے کو آن بھی کرتا ہوں اسی طریقے کو اتتم بھی سمجھتا ہوں پریفرےبل ہے وہ طریقہ پروپریئٹ ہے ہمارا طریقہ بحالت مجبوری میں تھا ازدراری تھا کیٹسٹروفک تھا ایکسپشنل تھا وہ کوئی منڈیٹری نہیں تھا مجبوری تھی ایک تو یہ چیز اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں صبیر سوال یہ اٹھتا ہے مجھے آپ کی نیت پر کچھ نہیں کیونکہ وہ میرے بسمہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی نیت کو جج کروں آپ جو بولوگے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے تو آپ کہہ رہے ہوگے مجھے میرے مامو نے کہا ایک لمبا عرصہ ہے پہلے آپ آن این آف گراؤنڈ میں بھی چیزیں کر رہے تھے سارے معاملات یہ چینج اوور نائٹ تو نہیں ہے اور پھر ٹائم لائن میٹر کرتی ہے ٹائمنگ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جھنجوڑے گئے ہو ہلے ہو شک اپ ہوئے ہو تو آپ کو فیل ہویا کہ آپ کہاں غلط تھے کیا ایسا ہے یا کیونکہ مامو نے آپ کو بات کیا کئی لوگوں نے اور بھی بات کی ہوگی آپ چینل پہ گئے ہو اس وقت بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بات کی ہوگی کہ کیا چل رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی کیا اس پر کیا سٹینڈ ہے یا کیا کہنا چاہوگے کہ بھئی یہ کیوں ایک اوور نائٹ چینج آئی ہے یا کیا چکر کیا ہے بات تو ٹھیک ہے اس بھی کوئی شک نہیں دیکھو امر بھائی ایسا نہیں ہے کہ میرے مامو نے مجھے ایک بار بولا اور میرا احساس کر لیا کہ اتنے سارے لوگوں نے بولا تو احساس نہیں کیا اور میرے مامو نے بولا تو انہوں نے مجھے چھڑی گھومائی اور ایک دم سے ہو گیا آپ کی بات صحیح اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہوتی نہ تو اوور نائٹ کوئی مسلم بنتا ہے نہ تو ایک مسلم بنتا ہے نہ تو کوئی سناتہ نہیں بنتا ہے ایک ٹائم ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ایک ڈیپ ریسرچ ہوتی ہے ایک ڈیپ ٹھنکنگ ہوتی ہے احساس ہوتے ہیں میرے مامو نے مجھ سے اس ٹاپک کے اوپر دو سے تین بار ہی بات کی ہے لیکن اتنی ڈیپ بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ ہماری زیادہ میری فیملی سے زیادہ میری بات ہوتی نہیں تھی صرف ایک میرے مامو اور چند ایک دو لوگ ہیں جو میری رشتداری میرے فیملی میں مجھ سے بات کر دیتے تو ان سے ایک دو تین بار بات ہوئی لیکن اتنی ڈیپ بات نہیں ہوئی اس بار جو بات ہوئی ہے وہ بڑی تسلیس ہے بڑی سکون کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ میں چینل کافی ٹائم سے اپنا نہیں چلا رہا ہوں تقریباً دس دن سے بند کر تو میں فارغ تھا تو میرے ان سے بات چیت ہوئی ہے بہت سکون سے من چیزیں ریلائز کی ہے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایک لمبا ٹائم تو جس ٹائم کے آپ بات کر رہے ہیں میرے بھائی کہ آپ بہت سکون اور رام سے بات کرتے تھے آپ اس ٹائم کے اگر میرے ویڈیو دیکھیں گے اٹھا کر کے اور آپ کے ساتھ گفتو ہوئی بھی ہے میری کیسے رہے ہیں مزرزہ صاحب کے شینل پہ بھی یاسر صاحب کے شینل پہ بھی تو میں بھی پہلے بہت کام ہو کر کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتا تھا میرے بھی ہے میں بھی یہ چینج ایک دن میں نہیں آیا تھا مجھے بھی جب کنٹینیویس لی جب لوگ آ کر کے ٹارگیٹ کر رہے تھے گالی دے رہے تھے ام سوری ٹو سے وہ آپ ان کو مانے یا نہ مانے لیکن وہ خود کو مسلم ہی کہہ دے اور مسلم ہی آتے ہیں مسلم آ کر کے گالی دے رہے تھے ٹارگیٹ کر رہے تھے گلت باتیں کر رہے تھے تو اس سے ہم بھی آفرین ہوتے ہیں ہم بھی انسانیں ریعت کرتے ہیں بھائی اچھی بری چیزیں ہمیں بھی لگتی ہے تو ہم نے بھی ریعت کرنا شروع کر دیا لیکن جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہونا ابھی آپ نے جو مسلم مومنٹ میں مسلموں کی بات کی ہے دیکھے تھم نیل لگاتے ہیں گالی گلوش کرتے ہیں ایک بات ایمانداری سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ one sided fault نہیں ہے امیر بھائی it's not a one sided fault صحیح کہہ رہا ہے جب وہاں جاتے ہیں دیکھیں مسلم بھی اس طرح کی language اس طرح کی باتچیت اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بدلے میں ایکس مسلم کے پاس یہ موقع آ جاتا ہے یہ کہنا کہ دیکھو جی اس نے گالی دی ہے اب ہم ہم بھی اسلام کو اور محمد کو گالی دیں بھائی گالی اس نے دی ہے تو اس کو گالی دو محمد کو کیوں گالی دوگے اسلام کو کیوں گالی دوگے تو ان کا یہ معلεί دوگے میں مانتا ہوں یہ ع Boddz right ہے لیکن ایک چیز اور بھی تو ہے نا عبیر بھائی کہ اگر ایک مسلم کس ایک مسلم کو گالی دے رہا ہے تو وہ محبت اسلام محبت محمد محبت اسلام اور محبت اللہ میں ہی دے رہا ہے پھر بھی وہ کسی ویزہ دے رہا ہے آپ کو وہ اس کا اپنا پرسنل اپینین سامدھنا چاہیے سارے مسلمان یا پورا اسلام اس کے لئے ریسپونسیبل نہیں ہے اس کے بیہیبر کے لئے تو میں اس نے مجھے پیشت کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں اگر کوئی گالی دے رہا ہے آپ میں تحمل ہے برداشت کرنے کا برداشت کر کے اس کو نکال دن بلوک کر دے بات ختم نہیں ہے تو اس کی ماں بین کو گالی دے دیں اگر کو گالی دینا میرے حساب سے غلط ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور دا دوں حالانکہ میرا بہت کانٹروورسیلی سٹیٹمنٹ ہو گئی لوگ کہیں گے اب مومنٹ چھوڑ دیں چینل اندر کر دیا تو اب یہ باتیں بول رہا ہے لیکن نہیں یہ چیزیں میں ہمیشہ سے محسوس کرتا ہوں اور میں کیسا انسان ہوں جو صحیح بات کو بولنے میں کہیں بھی نہیں کتراتا کئی بار یہ چیزیں آمیر بھائی ایکس مسلمز کے چینل پر جان بجھ کر بھی کی جاتی ہیں ہم اور جان بجھ کر تیوں کی جاتی ہیں وہ آپ بہت اچھے سے سمجھ دار ہے ہم یعنی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تو سمجھ گیا ہوں چونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ جو آپ کا جو مافی ضمیر جس کو کہہ لیں کہ جو آپ کے بچارے ہیں وہ پبلک تک اس طرح پہنچیں تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ یعنی مسلم پلانٹ کی جاتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں اور پھر بلاس فیمی کی جاتی ہے نہیں نہیں میں پلانٹ کی بات نہیں کرو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ صرف ایک کمیونٹی میں یہ سب میں ہے اگر آپ یہاں بیٹھ کر کے برا نہ مانیے گا اگر آپ یہاں بیٹھ کر کے ساناتن کو برا بولیں گے کریٹیسائز کریں گے اس کو غلط ثابت کریں گے تو یہاں سننے والے مسلم لوگ خوب مزے لیں گے چھیک اسی طریقے سے اگر آپ اسلام کو برا بولتے ہیں اسلام کو کٹیسائز کرتے ہیں تو دوسری کمیونٹی والے مزے لیتے ہیں یہ سب کے اندر ہے ہمارے اندر تو جتنا زیادہ کسی کو مزہ آئے گا اتنا زیادہ ہی تو وہ جھڑے گا آپ کے ساتھ ٹھیک 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 یعنی جتنا مزے کا ٹھومکا لگے گا اتنی زیادہ سوپر چیٹ کیونکہ سمیر آپ بھی تو نہیں مان بہا سوپر چیٹ کی بات نہیں کر رہا میں بات یہاں پر کنیکٹیوٹی کی کر رہا ہوں کنیکشن کی کر رہا ہوں سبسکرائبز کی کر رہا ہوں چینل گروپ کی کر رہا ہوں اس میں پھر سارے چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ام سوری تسے آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں نہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا میں نے تو پوری بیس آپ کو سمجھائی ہے آج سمیر آپ چینل بند کر رہے ہو ایڈم پیچھے اٹ جائے بلاسفیمی نہ کرے ساحل پیچھے اٹ جائے بلاسفیمی نہ کرے ہم واپس اپنے اس موڈ میں آ جائیں گے اسلام میں تو اسلام کو ایسا سبجکٹ بات کروں گا اس کے اوپر مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دس مہینے پہلے کیوں نہیں تھی یہ چیز جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ میں گریجول چینجز آئیں ہم تو اعلانیا یہ بات کر چکے ہوئے ہیں بارہا کہ میں نے تو یہ جمعہ یہاں تک جملہ بولا ہوا ہے میں اپنی انڈیویجول کی بات میں نے یہاں تک بولا ہوا ہے ایکس مسلمز یا ہندوز بلاسفیمی کرنا چھوڑ دیں آپ کو آمیر حق نظر ہی نہیں آئے گا یوٹیوب پہ دو تین سال پہلے مجھے کون جانتا تھا آج بھی چند لوگ جانتے ہیں دو تین سال پہلے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا میں تو اگزسٹ نہیں کرتا تھا تو اگزسٹ کرنے کے پیچھے کوئی قارن ہے اور اس رویہ کے پیچھے کوئی قارن ہے خیر ابھی اگلی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے آپ تو پیچھے آٹ رہے ہو اور اس کے پیچھے جو بھی ریزن ہو جو آپ نے بتا دیا مسلمان جو جیسے آپ نے بتا بھی دیا مسلمان اگر غلط کرتا ہے تو مسلمان غلط ہے اسلام نہیں اگر کوئی سناتنی غلط کرتا ہے تو سناتنی غلط ہے سناتن نہیں تو اسی طرح کوئی ایکس مسلم غلط کر رہا ہے تو ایکس مسلم غلط ہے وہ بندہ غلط ہوگا پرٹیکلر وہ بندہ غلط ہوگا مجھے اس کے ماننے میں کوئی اتراز نہیں ہے کہ وہ پرٹیکلر بندہ غلط ہوگا بلکل جو حق ہے وہ حق ہے اسے سارے ایکس مسلم یا پوری مومنٹ جو ہے غلط نہیں ہوتی آہا پوری مومنٹ غلط نہیں ہوگی بلکل بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو اب یہ سوال اٹھتا ہے جو جنون سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ بلکل مومنٹ کا حصہ بنے تھے اس لیے کہ ماننفتہ کی بات ہو یا انسانیت کی بات ہو یہ ساری چیزیں چلیں ریشنل چیزیں یا ہیومنس چیزیں باتیں ہوں تفیل چتروویدی صاحب جو کہ آپ کے پتا کے سمان ہیں آج بھی ہوں گے آپ ان کا سمان کرتے ہیں انہوں نے ڈس آن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کی آرتھک سہتہ یا بہت غلط باتیں کی اور بڑی میں مادرت چاہتا ہوں کچھ بات ایسی بھی کر دی انہوں نے جو کہ آدمی جو ہے نا وہ چھوٹے دل کا آدمی کرتا ہے میں مادرت چاہتا ہوں تو فیل صاحب سے میں شما چاہتا ہوں آپ سے بھی چھوٹے دل کا آدمی مثال کہ تو اپنے نے کہا میری فریج میں چلا گیا جا کے بیر اٹھا کے اوپر چلا گیا مثال کہ چھوٹی چیزیں نوٹ آپ ایک بندے پورے کا پورے جیوت بندے کو اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہو اور آپ یہ نوٹ کر رہے ہو کہ میری فریج سے وہ یہ چیز اٹھا کے لے گیا مہگی منگوالی یہ چیزیں یعنی اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئی تو مجھے دکھ ہوا اپ آٹ اف ڈائٹ بھئی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں انہوں نے ایڈم سیکر کو ساحل کو سپورٹ کیا آپ ایڈم سیکر کو یہ ایکس مسلم مومنٹ کو جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اس کو آپ بالکل ایک بزنس کے طور پر یا آپ کہہ رہے ہو کہ مومنٹ ہے ہی نہیں آپ تو کہہ تو اگزیسٹ نہیں کرتی فیل چتر ویدی صاحب ایک سمجھتا میں آپ کی بات کر دوں میں اس کو بزنس نہیں کہہ رہا ہوں بزنس کے پرپس سے یہ مومنٹ نہ تو بنی ہے نہ تو چل رہی ہے اور نہ تو بزنس کے پرپس سے یہ چل سکتی ہے جو اس کو بزنس بنائے گا وہ خود جو ہے نا ہٹ جائے گا پیچھے یہ بزنس نہیں ہے یہ مومنٹ ہی ہے لیکن اس مومنٹ میں آپ اس لیے تو نہیں ہٹے کہ آپ نے بزنس بنائے گا میں نے میری بات سنی میں نے کہا کہ وہ وہ پیچھے رہ جائے گا پیچھے رہ جائے گا مطلب وہ گروپ نہیں کر سکے گا جو بزنس کے لئے کرے گا میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں لیکن وہ جو ایک خلوس ہوتا ہے اپنے کام کو لے کر کے خلوس وہ ایکس مسلم مومنٹ میں نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں تو زبردست بلکل چلیں اسی کو لے جاتے ہیں خلوس نہیں ہے اور وہ پراپر جسے کہتے ہیں سنسیرٹی آنسٹی لائلٹی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو فیل چترویدی صاحب جو کہ ایک درشتی باز آدمی ہے مردم شناس آدمی ہے ایک مچور آدمی ہے وہ آپ کو تو ڈس آن کر رہے ہیں مگر ایڈم کو ساحل کو بلا بھی رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کو یہ چیز نظر نہیں آری جو آپ کو آئی ہے کیونکہ وہ آپ سے زیادہ ان ہے نا آپ اتنے ان نہیں ہوں ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ تو نو سال پرانی بات کر رہے ہیں کہ پونہ کے اندر میٹنگ ہوئی ہے زیاد گراؤنڈ کے ساتھ اور اس وقت پلان کیا اٹھ دس بندے جوڑے اور بعد میں آپ آئے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کا ایکسپیرینس ہے جو کہ گورنمنٹ کے اندر بھی لنک ہے سندی دکسیت کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں اور کئی گورنمنٹ جو سرونٹ سے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ بندہ پھر ان لوگوں کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے جو آپ کی نظر کے اندر سنسر یا مخلص نہیں ہیں اس مومنٹ کے ساتھ اس پر میں جاننا چاہتا ہوں پھر کیونکہ آپ کو وہ چیز نظر آ گئی ہے جو ان کو نہیں آ رہی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ میں نے تو کسی پرٹیکلور کا نام نہیں لیا نہیں تو میں نے تو کسی پرٹیکلور کا نام نہیں لیا کہ وہ سنسر نہیں اپنے کام کو لے کر دیکھیں آپ نے میں نے آپ سے اس لئے پوچھا تھا کہ آپ کا سٹینڈ کیا آپ نے کہا میرا سٹینڈ ایڈم کے حوالے سے یہ ہی ہے نہیں میں نے میں نے اس کے کنورزن کے حوالے سے بولا ہے وہ جو کام یوٹیوب پہ کرتا ہے مگر وہ مجھے کوئی شکریت نہیں ہے ٹھیک ہے ایڈم ایز این ایکس مسلم ہی اپنے آپ کو پورٹیکل کر رہا ہے آپ نے کہا وہ سنسر نہیں ہے یعنی ایکس مسلم کے لئے نہیں بولا میں نے میں نے یہ نہیں بولا کہ وہ سنسر نہیں میں نے بولا کہ اگر کوئی بھی کنورزن کرتا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں ایڈم بھائی سے جو میرے کانفلکٹ ہوئے ہیں وہ کنورزن کو لے کر کے ہوئے ہیں نہ کہ ایکس مسلم کی کام کو لے کر کے آپ رات کو سمجھئے یعنی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کیونکہ آپ نے پہلے ایک بلانک سٹیٹمنٹ دی ہے کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایکس مسلم جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں یہ مومنٹ سنسر یا خلوص کے ساتھ نہیں چل رہی انکلوڈنگ ایڈم سیکر یا ایکسکلوڈنگ نہیں نہیں تو آپ نہیں آپ اس کو انکلوڈنگ رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو ایکسپلینیشن لینی چاہیے میری کے کس طریقے سے ضرور 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 اس خلوص اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی مومنٹ چلاتے ہیں یا مومنٹ کا نام دیتے ہیں تو مومنٹ کا نام مومنٹ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک سنگل انڈیویزل نہیں ہوتا امیر بھائی agree or not بالکل مومنٹ انڈیویزلی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی میں پرٹیکولرلی ایک پرسن کا نام اس لیے پوچھ رہا ہوں ذرا میرا سوال سنیے گا کیوں پرسائزلی پرٹیکولرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی میری بات تو سنیں سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں تو اگر کوئی آدمی صرف اپنے چینل کو چلاتا ہے اپنے چینل پر کانٹنٹ بناتا ہے اپنے چینل کو گروپ کرتا ہے اپنے چینل کی مارکٹنگ کرتا ہے اپنے چینل کو جو ہے نا پرموٹ کرتا ہے لیکن کسی ادر جو پارٹ آف مومنٹ ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا یا اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے یا اس سے ملتا نہیں ہے it means وہ اپنے کام کو لے کر مومنٹ کو لے کر سینسر نہیں ہے یہ چیز ایڈم اور ساہل دونوں میں ہے مگر یہاں پر میں یہاں پر نام لے کر بولوں گا یہاں پر نام لے کر بولوں گا کہ اس چیز میں ایڈم اور ساہل دونوں سینسر نہیں ہے کیونکہ وہ کسی اگر ایکس مسلم کو سپورٹ نہیں کرتا ہے باقی ایکس مسلم کس چیز میں سینسر نہیں ہے کہ to be honest میں بول رہا ہوں کہ بہت سارے ایکس مسلم ہیں جن کے بہت چھوٹے شائرہ ہے لیکن ان کو نولیج بہت زیادہ ہے پر ان تک لوگ پہنچ رہی پا رہے ہیں کیوں نے پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے صرف دو تین چینل کو ہی مومنٹ سمجھ لیا ہے اور ان کو یہ اس لئے انہوں نے سمجھا ہے کیونکہ ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ صرف یہی چینل ایکس مسلم مومنٹ ہے اور یہی چینل مومنٹ کے لئے کام کر رہا ہے باقی نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ایکس مسلم بھی ہیں جن جو نام جن کے ایکس مسلم ہیں بات جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے کا ٹاپک کنٹین ڈیکھتے ہیں بناتے ہیں اگر ان سے میں اگر ان سے میں آج مسلم بن کے بات کروں تو بھائی ایک ٹاپک کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وہ اپنے اتنی بھی نولیج نہیں ہیں ان کو اور میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے چند ایکس مسلم کے چاہت سا پاس جا کر کے میں نے مسلم بن کر کے بات چیت کی ہے تو وہاں بات چیت کر کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ٹاپک کی بیسک نولیج نہیں پتا بھائی تم کو اگر ٹاپک پہ بات کرنا ہے تو پہلے کمپلیٹ ریسرچ کرو کمپلیٹ ریفرنس لوگ پھر بات کرو ایسے تو تم کو کوئی مسلمہ کر کے پیل جائے گا تم تو ایک عام مسلمان کو بھی جواب نہیں دے سکتے تو یہ چیزیں ہیں میں ان کا انکار نہیں کر رہا اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت سارے مسلم کو بہت ساری نوریج ہے جو کی بہت چوٹے چینل ہیں بہت بڑے چینل ہیں سب ہیں اس میں ان کو وہ چیز ان کو وہ ایک طریقے سے وہ چیز ملی نہیں رہی جو اس کو وہ ڈیزرک کرتے ہیں ان کو بھی رش چاہیے پلیٹ فارم چاہیے ان کے پاس بھی لوگ آنے چاہیے ان سے بھی بات کرنے چاہیے وہ ملی نہیں کیونکہ وہ اکیپائیڈ کر لیا گیا ہے دو تین چینل کے تھرو اور اسے کو مومنٹ بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے اس لیے سنسر نہیں ہے بڑی زبردست جگہ پر کنکلوڈ کیا آپ نے تو میں اسی پوائنٹ کو لے کر چلوں گا یہی میرے سوال کی مگر ابھی لے لیتے ہیں کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہا آپ نے کہا ساحل اور ایڈم جو ہیں وہ جو چھوٹے ایکس مسلمز ہیں یا دوسرے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے یا ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ سپورٹ کریں سمیر آپ کو سپورٹ نہیں کیا یہ بات تو مجھے نظر آئی مگر کیا انہوں نے منہ بھائی کو سپورٹ نہیں کیا کیا انہوں نے علی ہے کوئی چرسی اس کو سپورٹ نہیں کیا مرزہ غالب کو سپورٹ نہیں کیا یہ بھی بتائیں لڑکیوں کو سپورٹ کیا انہوں نے سمجھے نہیں آپ میں کہہ رہا ہوں کسی کب تک اور کہا تک سپورٹ کیا یا کرتے ہیں انہوں نے چینلز کھڑے کیے کتنے سبسکرائبز کروائے بنے بنے ویوز دلوائے ان کو نہیں سر میں آپ کو کلر بتاؤں صرف تک تک سپورٹ ہوتا ہے ان چینل پر کسی ایکس مسلم کا جب تک وہ ایکس مسلم اس چینل پر بیٹھا ہے یعنی کس چینل پر بیٹھا ہوئے اس چینل سے ہٹے گا تو سپورٹ نہیں ہوگا اس کو میسج کیا جائے گا اگر سمیر کے چینل پر گئے تو تمہارا بائیک آٹ کر دیں گے بلکل یہ تو میں نے سنا تھا یہ میں نے سنی تھی بات منہ نے جب بات کی تھی تو اس نے یہ بات رکھی تھی کہ مجھے روکا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ سمیر کو اتارو سمیر کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہ ساری چیزیں ہیں مگر اس کی سمیر تمہارے ساتھ ہی کیوں یعنی آپ کے ساتھ ہی کیوں یہ مسئلہ ہوتا تھا میں اس چیز کو آج تک سمجھ نہیں پایا کہ سمیر کے ساتھ ہی کیوں کیا جیلسی کیا آتی شاید میں سب سے بائیمان ایکس مسلم ہوں اس لئے یا سب سے غلط ایکس مسلم ہوں اس لئے نہیں ان کا ماننا یہ یہ آپ کی رائے ہے آپ ہمبل ہو رہے ہو ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک لوس کینن تھے آہ تو ٹھیک ہے لوس کینن بھی اچھی چیز ہے نا ہر جگہ چل جانا چاہیے ٹھیک ہے مگر آپ کو لگتا نہیں ہے میں اس کو ایزا وارڈ لیتا ہوں میرے بھائی کی بات کو ایزا وارڈ لیتا ہوں اچھا آپ نے میرے کو ایک امپورٹن ٹاپک پر بات کرنا تھا تفیل جی کے ساتھ ہاں اگزیکلی وہ سوال میں ہوں تر اس لئے آنے لگا تھا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ سنسیر نہیں ہے یعنی دوبارہ میں ری فریس کر دیتا تک کہ آنے والوں کو پتا چلے میرا سوال کیا تھا آپ کہہ رہے ہو کہ ایکس مسلم مومنٹ اس وقت سنسیرلی کام نہیں کر رہی ہے سوشل میڈیا پر پرٹیکلرلی اور اس میں انکلوڈنگ ایڈم جو آپ نے ڈیٹیل بتائی اس کو سن کر تو کیسے تفیل چطرعویدی صاحب کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی جو کہ آپ کو نظر آ گئی ہے اور وہ سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نام لے لے کر اور آپ کو ڈیسون کر رہے ہیں ایسا کیا ہوا میں ایک چیز بڑی امانداری سے کہوں گا یہاں پر جس دن میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا امیر بھائی اس وقت جو ہے میرے محلے والے میرے کھون کی پیاسے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالے اپنی ایمانی جذبے میں مجھے اپنے پریوار کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑا حالا کہ میرے پریوار نے مجھے گھر سے نہیں نکالا یہ بھی ایک ایمانداری ہے میں نے اپنا پریوار چھوڑا کیونکہ میرے پریوار کا سارے کے سارے لوگ بائی کورٹ کرنے والے تھے ان کا خوب کا پانی بند کرنے والے تھے رشتے نہ تھے سب ختم ہونے والے تھے میں نے اپنے پوری پریوار کی بھلائی کو سوچتے ہوئے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور گھر چھوڑا جب میں نے گھر چھوڑا میرا ہاتھ تھامنے والا مجھے سپورٹ کرنے والا پہلا جو انسان تھا ان کا نام ہے تو فرچترگی تھی اور یہ جو لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ باپ بدلتا ہے باپ بناتا ہے میں باپ نہیں بدلتا میں باپ بناتا ہوں باپ میرا ایک ہی ہے اس کا نام رفاقت قریشی ہے میری ماں کا ہزمنڈ وہی ہے میں سوری ٹھیک کروا دوں میں تو کہتا ہی کہتا ہوں میں تو مخالف ہوں تو فیل صاحب نے بھی کہا دیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے باپ بدلے ہیں اور کتنی ماں بنائیں ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف آپ کے اپنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اس کا جواب تو میری بات ہو میں آجائے گا میں آپ کی بات کر رہا تھا کسی کو اپنے پتہ سامان کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ریسپیکٹ دینا نہ کہ اس کو اپنا باپ بنا لینا ٹھیک ہے بھائی پتہ سامان جو میں نے ان کو مانا ایک وہی دنیا میں ایک ایسے اکیلے شخص ہیں یا آزاد کو میں نے پتہ سامان مانا تھا باپ نہیں مانا تھا سامان کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے باپ کی عمر کے بزرگ مہترم یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو اپنا باپ بنا لیا تو وہ میری ماں کا خسم ہو گیا ایسا نہیں ہے بھائی یہ بہت جلت طریقے سے آپ لوگ مگر کل اور نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے میں اس میں آپ کو اون کر رہا ہوں کہ اسی طرح ہی ہم نورملی کہتے ہیں مہا جی کیا حال ہے خالہ جی میرے والد صاحب کی جگہ ہیں بڑے بھائی ہیں وہ اس طرح چلتا ہے وہ کہتے ہیں کل اور گتر کا نام بھی اس نے چطرو ویدی مجھے کال کی میں جیپوڈ ڈیالاغ میں تھا میں نے تو نہیں دیا اس نے خود لگا لیا اب آپ مجھ سے اب آپ مجھ سے اب آپ مجھ سے ان سارے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں سوری آپ سوری سوری کری آن رکھیں ایک ایک کر لیں آپ نے بات کرتے ہوئے فریج اور بیئر وغیر کی بات کیتے ہیں دیکھیں میں پہلے یہ چیز کلر کر دوں کہ میں تفیل دادہ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کل بھی کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں کل بھی کروں گا ریزن پتا ہے اس کا کیا ہے امیر بھائی اس کا ریزن یہ ہے کہ میں احسان فراموس نہیں میرے لیے جس نے کسی نے اچھا کیا ہے نا چاہے ایک بار کیا ہے میں ہزار بار جھک کر کے سلام کروں گا اس کو کہ آپ نے میرے لیے اچھا کیا آج آمیر نے میرے لیے اچھا کیا مجھے موقع دیا بات کرنے کا میں آپ کی دس جگہ تاریف پرنگا جا کے کہ نہیں اگر آپ صحیح طریقے سے بات کروں گا تو آمیر بات کرنے دے گا تو یہ میری خون میں ہے یہ میں احسان فراموس نہیں ہوں کچھا جیسا بھی ہوں تو میں ان کی دل سے ریفت کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں ہمیشہ کروں گا میں آپ کو موقع دینا یہاں میں مانتا ہوں کہ سمیر جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے آپ کی سکرین کے اوپر ہے سنیں سمیر نے واقعی تاریف کی ہوئی ہے جی سمیر جیسا جب یہ چلاتے ہونا تو یہ بھی بتا دیا کرو کہ آپ نے اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کو جو ہے نا وہاں پر ٹھوک پٹ کے سیدھا کر دیا تھا تم میں نے بولا تھا میں نے مجھے یاد ہے میں نے یہ کب بولا تھا بسالت آدم بسالت آدم ہمارے بھائی ہیں مسلمان دوست ہمارے وہ وہاں کہہ رہے تھے کہ مجھے دو سیکنڈ کے لیے بولنے دیجئے گا ابھی انہوں نے شروع کیا میں نے کہا ہو گئے دو سیکنڈ تو وہ ادھر آپ نے یہ جملہ بولا تھا مجھے یاد ہے جی اب کیری آن رکھیں سوری لیکن مجھے جو ہے نا ان سے ایک شکوا ضرور ہے شکایت تو نہیں کہوں گا شکوا ہے شکوا یہ ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن ایسا ہوا تھا کہ ایڈم کی اور میرے کونفلکٹ تو شروع سے چل رہے تھا میں نے کئی بار اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی ایڈم نے مجھ سے بات نہیں کی حالانکہ میں نے اس کو ڈسکورڈ پہ میسیج کیا ٹلی گرام پہ بھی کیا اس سوری سکائب پہ اور صاحب کے ثروب پہ بات کرنے کوشش کی بٹ وہ بندہ جو ہے نا بیچارہ ہے اس کا کچھ طرح کا نیچر وہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ سوپیلئر سمجھتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ تیرے بینا ساری دنیا رک جائے گی اگر تُو نہیں چلے گا تو تُو چلے گا تو ساری دنیا چلے گی ایسا اس کی تنکنگ ہے بیچاری ہو جاتے ہیں گلت فہم ہے انسان کو انسان ہی ہے تو اس نے میرے سے بات نہیں کی ایک دن ایسا ہوا کہ توفیل جی کے ساتھ میرے اچھے سمبند تھے میں ان سے بات کرتا ایک دن ایڈم صاحب جو ہے وہ توفیل جی کے چنل پر بیٹھے اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایڈم کے خلاف کسی بھی اسٹریم میں ایک وڑ بھی نہیں بولا ہمیشہ سپورٹ کیا ایون جب میرے ایک لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھا میرے ریکویسٹ یہ ہی تھی کہ ایڈم بھائی کے بھی ایک لاکھ ہونے والے ان کے بھی سپورٹ کریں میں نے ہمیشہ سبندے کو سپورٹ کیا لیکن اس دن ایسٹریم میں کیا ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایڈم کے ساتھ بات کر رہے تھے ٹوپک پر بات چل رہی تھی ان کی توفیل جی میں نے جا کے میسیج کیا ایڈم کے ساتھ بات چل رہے تھے اب اس کے بعد میں دادا کے جو وڑ تھے توفیل دادا کے وہ یہ تھے کہ نہیں یار وہ بہت اچھا لڑکا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں دے دیتا ہوں نہیں ان کا دادا میں دیکھیں میں نہیں رکھ سکتا ہوں اب نیچے سے لوگوں نے کیا کیا کہ نیچے سے لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایڈم آپ کو کیا پرابلم ہے سمیر سے آپ اس کے اگنسٹ کیوں ہوں کہ اب تکلیف کیا ہے آپ کیوں اس کے ساتھ سٹیشن نہیں کرتے یا کیوں اس سے اتنا میں پھر بھی وہاں نیچے سے یہ لکھ رہا تھا کہ نہیں یار ایڈم بھائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے ان کو جانا ہوں ایڈم بھائی کو ایڈم نے اوپر سے کیا بولا کہ دیکھیں جی آپ نے دادا جو ہے ایک الگ طرح کی یہاں پر بات چھیڑ دی ہے الگ طرح تو اس لئے لوگوں کی کمنٹ آ رہے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس کو بھی دیکھ گئے کمنٹ کے لوگ ایسا پوچھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ جی اس لئے میرا یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ میرا پرسنلی اس سے کچھ نہیں ہے لیکن وہ لوز گینن ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس نے ایسا کیا میں نے تب بھی یہ کمنٹ کیا کہ نہیں ایڈم بھائی لوگوں کو چھوڑیے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے وہاں تک بھی میں نے لیکن بعد میں اس نے ایک بات کہی ایڈم نے جو مجھے مطلب میری گیرت کو لگ گئی اس نے یہ بولا آن سٹریم اس سٹریم میں کہ بھائی اس کو بیک اسٹیجن بیٹھ کر کے ہم نے سکھایا یہ میں نے سنا تھا اس نے کہا کہ پریزنٹیشن ریفرنس مجھ سے مانگا کرتا تھا مگر یہ ہے کہ اس نے دکھایا تھا ایک جگہ پر ڈسکورڈ کی کچھ ایٹ دکھائی جس میں آپ اسے ریفرنس مانگ رہے تھے یہ دکھایا تھا اس نے پتہ ہے پتہ ہے کیا ہوتا کئی بار میں سٹریم پر ہوتا تھا اور مجھے جو ہے نا کوئی حدیث یاد تو ہوتی تھی پر اس کا نمبر یاد نہیں ہوتا تھا تو میں اس کو لکھتا تھا کہ یہ والی جو حدیث ہے جس میں یہ یہ مطلب ہے وہ میرے کو جب بھیجنا کیونکہ میں سٹریم پر جو ہے نا میرے پاس اتنے سورس نہیں تھے اس تائم لیپٹ آپ نہیں ہوا کرتا تھا موبائل سے سٹریم کرتا تھا تو وہ مجھے بھیجتا تھا نمبر تو میں وہ دکھاتا تھا یہ ایک دو بار میں نے اس سے ہلپ لی ہے جس کو وہ مجھے سکھانا بول رہا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ بڑی چھچوری بات اس نے کی تھی سکھائے اگر آپ ٹیم کنسیڈر کر رہے ہو خود کو تو ٹیم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتی ہے اس میں ایڈم کو چھچور پنتی یا شو آف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھ سے سیکھ رہا ہے کہتا ہے جی میری پریزنٹیشن کے بغیر وہ چل نہیں سکتا مجھ سے سیکھتا رہا ہے آج تو مجھے باتیں سنا رہے ریفرنسز کا یا نالج کا ایکسچینج کرنا اس میں چھچور پنتی کیا ہے نالج کیا کسی کی کوپی رائٹ ہوتا ہے یہ بات تو غلط تھی اس کی ایک منٹ دیں میرا کال ایک منٹ جی جی سن لو سن لو آپ میں کوئی سنا دیتا ہوں سپر چیٹ سپورٹ سہی ہوگی نہیں بلکہ جب ہمارے کانٹینٹ کے ریفرنسز کھلتا ہے نا تو سرو ویورشیب بھی تب ہی جاتی ہے وہاں بھی ہمارا ہی کانٹریبیوشن ہے وہ اس کا ریفرنس کیا ہے میں جیسا کہ بولا جب بھی یہ سٹریم کرتا تھا پہلے میرے سے پوچھتا تھا ریفرنس دے دو کچھ بھی دے دو امبکا تو پتا نہیں تھا اس بچے کو میری اور تمہاری ویڈیوز ابھی لوگوں کو پتا لگے گا کہ ہم نے چھوڑا کیوں تھا سب پتا لگے گا اس کا بیس ریفرنس دے رہا ہوں کہ اس بندے کو امبکا نالج نہیں تھا اور جب اس نے چہرہ رویل کیا تھا تو اس کے علاقے کے جو ہیں وہ مولوی انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ تو مجدی کبھی کبھی آتا تھا سالہ جب یہ بہت سخت بیمار ہو گیا تب ہم اسے لے کے آئے تھے خودکشی کی کوشش کر رہا تھا بیمار ہو کے اس کو ہم لے کے آئے تھے اس کو ہم نے پڑھایا اس کو ہم نے بٹھایا تو مہینے کے دو مہینے مجھے بھول گیا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں جی جی سمیر اب آپس آگئے میں نے کہا اتنی دیر میں میں ایک ریکارڈ کے لیے دکھا دوں یہ سنا ہے میں نہیں میں اسی دن بات کر رہا ہوں انیویے چھلو چھو اور بھی تو یہ بات جو ہے مجھے اچھے نہیں لگی تب جا کر کے میں نے اون سٹریم یہ بات بولی کہ ایڈم نے مجھے ایک بھی دن بیکسٹیج میں کچھ بھی نہیں سکھایا کیونکہ بھائی صاحب جیسے سٹریم بن ہوتی تھی یہ بندہ سب سے پہلے بھاگتا تھا یہ رکھتا ہے ایک سیکنڈ نہیں تھا سونے کے بعد خوابوں میں جو بیٹھتا ہی نہیں ہے تو وہ سکھائے گا کیسے بھائی میرے کو یہ چیز مجھے اس کی بری لگی یہاں پر اس نے کیا کیا یہاں پر اس نے مجھے جو ہے نا میری credibility گرانے کی اور اپنے آپ کو superior دکھانے کی کوشش کی جو چیز مجھے پسند نہیں ہے پھر لوگوں نے بار بار مجھ سے سوال پوچھے اس کے بارے میں تب میں نے مجھبور ہو کر کہ ایک دن بولا اور جس دن میں نے بولا تھا وہ اس دن واقعی میں ڈرنگ تھا مجھے کوئی وہ نہیں ہے یہ سچ بولنے میں کیونکہ بھائی میں آیا تھا ایک پارٹی سے میرے دوست سے ملا تھا اور جب میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کبھی ملتا ہوں تو میں ڈرنگ کر لیتا ہوں ان کے ساتھ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے سمیر جب بھی ڈرنگ کرتے وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے اس دن دیکھو جتن والا معاملہ وہ بھی کام خراب ہوئے خیر کیری آن تو اس دن میرے کو گسا آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کچھ دوسرے کو نہیں آنے دیتا میرے چینل پہ تب میں نے یہ بات بولی وہاں سے پورا conflict شروع ہوا تھا ایک اگر اس کی ego تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد تو اس دن جب اسٹریم میں اس نے یہ بولی تو پھر بیکسٹیج میں اس کی اور تو فیل دادا کی شاید کچھ بات ہوئی ہوگی انہوں نے بولا کہ اس نے ایسا کیا ویسا کیا وغیرہ وغیرہ تو فیل دادا اس کی باتوں میں آگا ہے تو وہاں سے تو فیل دادا نے مجھ سے سائد ہونا شروع کر دیا اور ابھی جو انہوں نے کچھ باتیں اپنی سٹریم پر بولی ہیں حالان کی میں نے اس پر ایک بھی جواب نہیں دیا ایک بھی ان کی بات کا جواب نہیں دیا اس کا ریزن یہ ہے کہ میں ان کی رسپک کرتا ہوں میں نے ہی چاہتا کہ میں ان کی کسی بات کو اپوز کروں اسلیح ان کی اسٹریم میں بھی جڑا تھا جس میں وہ میری خلاف شایر کر رہike اور اس سے پہلے میں نے میسیج بھی کیا اور کال بھی کیا کہ دادا میں نے بتایا تھا منہ интересно میں آپ کی رسپک کرتا ہوں میں آپ کے خلاف نہیں ہوں آپ کو شایت کس نے میرے خلاف بھڑکایا ہے ٹھیک ہے ان کو ایک ویڈیو کلیپ بھیجی انہوں نے کسی نے جس میں میں بول رہا ہوں کہ وہ ایڈم کے چمچے ہیں وغیرہ وغیرہ ہاں تو میں نے بولا تھا یہ سمیم کی سٹریم پر اس دن میں مل ڈرنگ تھا بولا تھا میں نے اس کے بعد میں نے ان سے اپولا جائز بھی کیا اس کے لئے کہ ٹھیک ہے جو وہ میری گلتی تھی لیکن آپ نے جس طریقے سے مجھے اس انسینٹ کے بعد سائیڈ کرنے کا کام کیا مجھ سے بات نہیں کرتے مجھے وہ چیز ہٹ کی ہے اس لئے میں نے وہ بولا تھا پہ اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کی ریسپیٹ کروں یہ بات میں نے ان کو بولی اس سٹریم سے پہلے بولی اس سٹریم میں میں جھوڑا اور وہاں پر جاتے ہیں انہوں نے جتنی باتیں بولی میں نے لکھا کہ ہاں دادا صحیح بول رہا ہے واقعی انہوں نے میری مدد کی ہے میں تو خود اپنے چینل کی سٹریم میں پجاز باری بول چکا ہوں کہ ہاں بھائی انہوں نے میری اس سٹریم سے مدد کی تو ایک بات بتاؤ یار امیر اگر آپ نے میری کوئی مدد کی ہے مجھے پرشانی میں دیکھ کر یا انسانیت کے ناکھیں اور میں چینک کر کے ہر جگہ کہتا ہوں کہ بھائی امیر نے میری یہ مدد کی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ جا کر کے لوگوں کو بولو اس کی میں نہیں یہ مدد کی ہے نہیں نہیں میرے خیال سے نہیں جو آپ کر رہے وہ جنون ہے کہ آپ اگر کہتے ہو کہ بھائی کسی کو بڑا بنایا کسی کا سمان کیا جنون طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ اپنے محسن کی یا جس نے آپ کو اکنالیج کیا کومیڈیٹ کیا مدد کی آپ اس کا سمان کرو اور آپ نے بلکہ ٹھیک کیا سوال یہاں پر آ جاتا ہے سمیر دیکھو جو آپ ٹائم لین بتا رہے ہو نا اس ٹائم لین کے انوصار بیک اینڈ پر اگر کچھ چل رہا تھا مگر مجھے یاد ہے کہ سنید اکسیت کے ساتھ جب بات ہوئی تھی تو اس وقت جب وہ مونا کا وہ ٹین سیکنڈ والا کیمرہ اوپن ہو گیا تھا اس چیز کے بعد بھی میں نے تفیل چترویدی صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ ہی کر رہے تھے میرے پاس آڈیو موجود ہے کہ جب بار بار لوگ یہ کمنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سمیر میں آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو کوئی بات نہیں وہ راشتر کے پکش کا کام کر رہا ہے ایڈ ڈی اینڈ پھل آپ نے ہی سکھانا ہے یہ ساری بات آڈیو میں نے بار بار سنائی ہوئی ہے ایسا یہ ریسنٹلی چینج آئی ہے یعنی انہوں نے ہر چیز کو اگنور کیا ہے یہ چند ہفتے پہلے یہ چند مہینے کر لو اس میں کچھ چینج آئی ہے جس میں پبلک میں آ کر رہا ہے جب میں نے اس ٹریم کی ہے ایڈم کے خلاف یہ سارا چینج اس کے بعد آیا ہے اب سمجھ رہے بات کو ٹھیک ٹھیک مگر ایڈم جو پاکستان سے تعلق ایڈم کو چھوڑ دو یار یہاں صرف ایڈم کی بات نہیں ہے آپ کبھی بھی اگر نام لوگ ہے نا ایڈم کا تو آپ کو میں ایک ایڈوائز دے رہا ہوں پرسنلی ایڈم نہ بولا کریں پلیز ایڈم ساہیل بولا کر رہا ایڈم ساہل ہاں ایڈم ساہل بولا کریں بھائی ریزن یہ ہے کہ مومنٹ میں اگر ایڈم ہے تو ساہل ہے ساہل ہے تو ایڈم ہے تو کوئی بھی اگر ان کے لئے کچھ کرتا ہے تو صرف ایڈم کے لئے نہیں کرتا ایڈم ساہل کے لئے کرتا آپ سمجھ گئے ہوں گے بات اب میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا بلکل سمجھ گیا بلدس ٹھیک ہوگی آپ جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں ان سے میری شکوا ہے جیسا کہ میں نے بولا شکایت نہیں ہے شکوا یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں پہلی بات تو ان کو وہ help and all کی باتیں نہیں چاہیے جب میں خود کہہ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے ان باتوں کو ہر سٹریم میں پھر بھی انہوں نے کہا یہ ان کی اپنی سمجھ دی پر انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جو ایک ریسپونڈ سٹریم بنائی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آمیر تم نے تو وہ سٹریم دیکھی اور اس پر سٹریم بھی کی لیکن توفیل ڈادہ نے وہ سٹریم ہی نہیں دیکھی میری میں نے جب ان کو بولا تو انہوں نے بولا میں نے تمہاری سٹریم دیکھی نہیں ریسپونڈ سٹریم اس کے بعد میں وہ ایک سٹریم کرتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں اس کے ریسپونڈ کی ریالیٹی بھائی جب میری سٹریم انہوں نے دیکھی تو ریالیٹی کیا بتاؤ گے دوسری بات اس سٹریم میں انہوں نے میرے ریسپونڈ میں کہی ہوئی ایک بھی ٹاپک پر باد ہی نہیں کی بلکہ بات کریں کیسے جب دیکھی نہیں یہ سٹریم یعنی کہ وہ اپنی باتیں رکھنے آئے تھے لیکن ٹائٹل یہ لگایا اور ہم نے یہ لگا جو کہ صحیح نہیں تھا جب آپ نے یعنی انہوں نے آپ کو صفائی کا موقع دینا ہی نہیں چاہا سنا ہی نہیں میں نے ان کو پرسنلی میسیج کیا میں نے ان کو بولا اگر آپ کو مجھ سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں آپ اپنی چینل پر سٹریم کریں مجھے بلائیں میں سوالوں کا جواب دوں گا جو میرے سے گلتی ہوئی ہے ان کو پبلکلی ہم محافی مانگوں گا آپ سے اپولوجائز کروں گا انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا اگنور کر دیا اس سے آپ کیسے بلکل میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے جنمن لی طریقے سے ایشو کو نہیں دیکھا اور میرے خیال سے جو رسپانڈ والی سٹریم کی تو وہ دیکھنی تو چاہیے تھی جب میں دیکھ سکتا ہوں میں انٹرسٹ لے سکتا ہوں چیز میں انہوں نے کیوں نہیں دیکھی میں نے تو اس سٹریم آپ کی ہوتی ہیں میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لکھا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے پھر یوٹیوب کے مسئلے ہیں یا آپ لوگوں کا مائنڈ چینج ہو گیا جیسے بھی چینل پرائیویٹ ہو گیا یا ڈیلیٹ کر دیا جو بھی ہے تو میرے پاس تو وہ ڈاؤنلوڈ پڑی ہوئی ہے تو فیل صاحب کی بھی جتنی چیزیں ہیں میرے پر ڈاؤنلوڈ پڑی ہوئی ہیں مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ میں اگر انٹرسٹ لے سکتا ہوں ایک آوٹسائیڈر ہو کے جن لوگوں نے ملے ہوئے جن کی زندگی کے ساتھ وہ انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ان کو پتا چل چکا ہوا تھا کہ سمیر شاید لا علاج کیس ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب میں توفیل صاحب کو ضرور اگر سن رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ توفیل صاحب ضرور جوائن کریں میں چاہوں گا کہ میں بریج بن کے توفیل بھائی اور آپ کی سمیر بھائی کی بات کروا کر اس ایشو پر کچھ نہ کچھ کنکلوجن آئے کیونکہ میں نے سوال رکھا تھا جو آپ کے رسپانڈ کی سٹریم میں میں نے سٹریم کی تھی اس میں میں نے ٹاپ پر یہ کوئیسٹن رکھا تھا کہ سمیر ان ایشوز کو آپ رسپانڈ کر رہے ہو لوگ کنونس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے مگر جو آپ کو لوگ ان ان آؤٹ جانتے ہیں توفیل صاحب ہیں پوجہ پروین میم ہیں آزاد گراؤنڈ صاحب ہیں ان لوگوں نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے پرسنلی جانتے ہیں کلوز ہیں کیا یہ لوگ کنونس ہوئے ہیں مجھے جان کر آج حیرانی ہوئی ہے کہ توفیل صاحب نے وہ سٹریم ہی نہیں دیکھی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ پر گیو اپ کر چکا ہوئے وہ بندہ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا چاہ رہا اور کس لیے ایڈم اور ساحل کی وجہ سے میں یہ جان کر حیران ہوں اب میرا اپنا چینل تو ہے نہیں اور میں نے یہ سٹریم ان کے ریسپونڈ کے لئے بنانی بھی نہیں تھی نہ میں کبھی بناوں گا نہ میں کبھی بولوں گا کی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کی عزت کرتا ہوں تو پھر وہ آپ کو کر کے دکھانی بھی چاہیے کر کے دکھانی بھی چاہیے صرف ایسا نہیں کہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا تو میں ان کو ہی کسی بات کا کوئی ریسپونڈ نہیں کروں گا جواب دوں گا وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی سمجھ سے لیکن کچھ باتیں ہیں جس میں مجھے ان سے شکوا اپشکوا والی بات پہ آتا ہوں کس پہ انہوں نے کچھ باتوں پہ ڈسکس کیا ہے اپنی سٹریم میں اس میں اس پشٹی کرنو والی سٹریم میں جو ریسپونڈ ویڈیو پہ بنائی ہے انہوں نے آدھا سچ بولا ہے یہ مجھے سچ کو ان کو پورا سچ بولنا چاہیے انہوں نے پورا سچ نہیں بولا کیوں نے بولا یہ بوجہ نے آدھا سچ کیا بولنا ہے انہوں نے انہوں نے پہلی بات یہ کہی میرے گھر پر تھا پھر اس سے بوٹل نکالی بیئر پی آپ کسی کی گھر میں جاتے ہیں مہمان نیتے ہیں آپ اس کے گھر میں بیٹھ کے دارو پین یہ تو غلط بات ہے بلکل اگر کوئی کسی کی گھر میں جا کر کے بوتلے کھول کر بیٹھ جائے یہ بہت غلط بات ہے لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر پیلائی نہ ہو اگر آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور آپ بوٹل کھول کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھو پیو تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گھر میں دارو انگلو پی میری ادھ موجودگی میں یا جب میں نہیں ہوں تب نہ پی کیونکہ آپ نے اس کو کمفرٹ زون دے دی آپ نے اس کو فیملی والی فیلنگ دے دی ہے دوسری بات انہوں نے جو نہیں بتائی ہے انہوں نے یہ نہیں بتائی ہے کہ مجھے انہوں نے یہ بولا تھا کہ تم کو جو کھانا ہو جو پینا ہو میرا اسٹاپ ہے اس سے مانگ لینا میں نے ان کے اسٹاپ سے بولا کہ دادا تو باہر ہیں وہ باہر گئے ہوئے تھے ایک دن کے لئے اگلے دن آنے والے تھے میں اس دن فری تھا میں نے بولا فریج میں بیئر پڑی ہے کیا انہوں نے بولا دیکھنا پڑے گا انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہاں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ایک نکال کے مجھے دے دیجئے انہوں نے ایک دی میں اس کو لے کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا باہر نہیں بیٹھا انہوں نے بولا کھانا نہیں کھائیں گا میں نے بولا مجھے بھوک نہیں ہے مجھے مہگی بنا کر کے دینا یہ بات انہوں نے بتائی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ ان کے اسٹاپ سے میں نے بوٹل لی یہ ان کو بتانی چاہیے تھی تیسری بات جو انہوں نے نہیں بتائی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فریج سے جو بوٹل لی گئی ہے وہ بوٹل بیئر کی میں نہیں انہوں نے لا کے رکھی ٹی فریج میں شاید اس لئے زیادہ غصہ شاید اس لئے زیادہ غصہ تھا کہ آپ ان کی پی گئے ہو انہوں نے پیٹنڈ یہ کیا ہے اپنی باتوں میں کہ سمیر میرے گھر پر تھا میں گھر پر نیڈا کہیں باہر گیا تھا سمیر ٹھیکے پر گیا دارو لے گیا میرے گھر میں بیٹھ کے پی یہ بہت غلط چیز ہے کہ ایسا کوئی کرے تو لیکن جس طریقے سے ریالیٹی ہے اس طریقے سے آپ کیا سمجھیں گے پر یہ ریالیٹی انہوں نے نہیں بتایا اس لئے میں نے کہا کہ آدھا سچ بتایا آپ کو پورا سچ بتانا چاہیے ایک سٹریم انہوں نے آج صبح اور کی ہے میرے اوپر رہی اس میں ایک ارون جی ہے نیو جرسی امریکہ کے میں نے ان کو کل ایک میسیج کیا تھا یہ سب کے پروف ہیں میرے پاس کیونکہ جب میں میسیج کرتا ہوں تو میرے پاس بھی تو رہتا ہے ان کا ریکارڈ تو میں نے ان کو میسیج کیا کہ اس سمیں جو ہے میرا کاؤنٹ جو ہے وہ کھالی ہے میرے پاس پیسے کی سمیں سمجھیا ہے کیونکہ میرا جو یوٹیوب کا پیسہ ہے وہ نہیں آیا ہے پچیس تاریخ کو آئے گا مجھے رینٹ دینا ہے جس نو ہزار روپے رینٹ دینا ہے تین ہزار میرے پاس ہے اگر آپ مجھے چھ ہزار روپے دے دیں گے تو میں آپ کو ستیس تاریخ کو ریٹن کر دوں گا یعنی کہ میں نے ان سے ادھار مانگا اگر میں ریٹن کی بات کر رہا ہوں تو ادھار مانگ رہا ہوں تو انہوں نے وہ سکرین شوٹ اس کو بھیجا انہوں نے بولا کہ جی میں چندہ مانگ رہا ہوں تو یہ پھر سے آدھا سچ بتایا یہ نہیں بتایا کہ ادھار مانگی اور ستیس کو دینے کی بات بھی کری تو مجھے ان سے شکایتیں یہ ہیں کہ وہ آدھا سچ کیوں بولتے ہیں اس ٹیم میں آکے پورا کیوں نہیں بولتے ہیں آپ مجھے کہیں آپ مجھے کہیں کہ مجھے پانچزار اوپے جاتا سمیر تو یہ تو ہوگی مدد آپ مجھے کہیں کہ سمیر مجھے پانچزار ادھار دے دوں میں تم کو اگلے ہفتے واپس کر دوں گا یہ تو ادھار ہے نا کیا اس کو آپ چندہ مانگ رہا ہوں کی طرح کنسلیڈر کر سکتے ہو نہیں بتایا لیکن وہ کیا آپ پیٹن کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہنا ہے کہ میں جھوٹ کہہ کر کے میرے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ جس کو جب جیسے لینی ہو مجھے میرے وٹس اپ پہ میسج کرے میں اپنے تین مہینے کی اپنی سٹیٹمنٹ بھیج دوں گا کتنا آیا کتنا کہاں دیا کس کو دیا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے پر مجھ سے کوئی مانگے تو تو نہیں مانگنا کیونکہ اگر مجھ سے کوئی مانگے گا میرے سے کوئی جواب لے گا تو ایزنڈہ فیل مجھے مجھ سے جو ناراضگی ہے نا وہ کلر نہیں کرنی مجھے ناراضگی میں بدنام کرنا ہے ایزنڈہ یہ ہے ٹھیک ہے مگر ایک سوال یہاں اٹھتا ہے بیدہ وے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں یہ بھوششوانی کر چکا تھا کہ سمیر بھائی ہمارے پاس آئیں گے اور یہ بھوششوانی موجود تھی اور آج سمیر بھائی موجود ہیں تو میں چاہ رہا تھا یہ کریڈٹ مجھے جانا چاہیے نا کہ میری بھوششوانی پوری ہوئی بابا اتھاس تھو یہ جس ایک ایڈ کے طور پر لے لیں سبیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یو ایس سے والی جو آپ کی موم ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو فیل صاحب کی جو بات ہوئی ہے وہ بہت کانٹروورشل ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ سمیر میرے آگے یہ رو رہا ہے کہ میں دربدر ہو گئے ہوں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے پیسے نہیں ہیں ادھر سے بھی سپٹ لی امریکہ جانے کا بھی معاملہ کیا ٹھیک ہے اور وہ جب ریجیکٹ ہو گیا نئی ویزا لگ سکا یہ انہوں نے جملے بولے ہیں کہ آپ امریکہ جانے کی لائے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے چینل سے ریکویسٹ کریں کہ وہ جو کانٹروورشل باتچیت ہے نا وہ تو فیل دادہ سنا دے اپنے چینل پر وہ کہتے ہیں جی روئے اور بڑی وہ ایموشنل کیا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرے کانٹیکٹ میں ڈیر سال سے ہیں اور ڈیر سال پہلے سے وہ اس مونہ کی کرتود بھی جانتے ہیں یہ سارا انسیڈنٹ بھی جانتی ہیں اور یہ جو اوڈیو جس میں ایک اوڈیو بھی ملا کر کے آگے بھیجا گیا ہے جس کو ہمارے دادا جگہ جگہ بولتے ہیں کہ جی بڑی بتمیز سے بات کی ہے جس کو چاہیے مجھے ایمیل کرو یا وٹسپ کرو جگہ جگہ اس کو بھیج رہے ہیں اصل میں ہمارے پیارے دادا کے پاس یہ وڈیو پچھلے ایک سال سے اوڈیو یہ ایک سال سے ہے ہمارے پیارے دادا نے پچھلے ایک سال سے یہ اوڈیو نہیں بھیجا تو اب کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پورا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ چیزیں باہر کی ہیں ابھی اگر ان کو کوئی آپتی تھی یہ تو ایک سال پہلے آنی چاہیئے تھی چیزیں یار ان کی باقی کی سٹریمیں دیکھو ان کی باقی کی سٹریمیں دیکھو ان کی کسی بھی سٹریم پر آپ کو بیس پچیس زار سے اوپر ویوز نہیں ملیں گے اسی وڈیو کے اوپر دیڈ لاکھ ویوز کیوں ہیں یہ میں نے دیکھا دوسری بات ہی ایک چینل ہے ایکس مسلم کے نام سے امروز آدم کا بیس لوگ نہیں سنتے ہیں اس کو میرے اوپر سٹریم کرتا ہے آٹھ سو کشے سنتے ہیں ڈیڈ چینل جس کے سبسکرائبر ہی آٹھ دس ہزار ہیں جس کو بیس سے اوپر لوگ نہیں سنتے اس کو آٹھ سو لوگ یہ ساری کی ساری چیزیں پروپوگیٹ کی جا رہی ہیں ایک پرٹیکلر سرور سے جہاں بہت بڑی سنکھیا میں میمبرز ہیں اور وہ میمبرز اگر ایک ہزار ہیں تو وہ آگے دس ہزار لوگوں کو شیئر کرتے ہیں گنتی ہوتی ہے گیارہ ہزار لیکن اصل میں اس سرور کے جو میمبر ہیں وہ ہیں پانچ ہزار اور وہ آگے بیس ہزار کو شیئر کرتے ہیں اوٹومیٹکلی یہ جو ویوز ہیں وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں یہ ساری کے ساری میرے خلاف جتنی بھی ویڈیوز بنتی ہیں آپ بنا لو آج میرے خلاف ویڈیو آپ کی بھی فیورٹ ہو جائے گی میں بدا رہا ہوں آپ کی بھی ہائی چلے جائے گی کیوں ہائی چلے جائے گی پرٹیکلر ایک گروپ اسی کام پہ لگا ہوا ہے کہ میرے خلاف جتنی بھی چیزیں یوٹیوب پہ آئیں گے ان کو پرموٹ کرنا ہے مگر سمیر ٹھیک ہے آپ اپنا مقدمہ رہ رہے ہو میں اس کو گرپ کر رہا ہوں مگر آپ ہی کیوں آپ تو دیکھو فرق سمجھاتا ہوں میری بات کو بل سننا تھا کہ آپ کو پتا چلے میں اس آئیڈیا کو سوالو کرنا چاہتا ہوں مگر مسئلہ یہ دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں میں یہ کہتا ہوں ٹاپ چینل سے سٹارٹ کر کے نا ایکس مسلم کے چینل کی گنتی اپنی انگلی پہ کرو اور مجھے نام بتاؤ کہ آپ کے نظر میں ایکس مسلم کے ٹاپ چینل کون کون ہے پرخیال سے ساحل ایڈم اور اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پہ یا سچوالا کر لو ہاں سچوالا جی تیسرے نمبر پہ میں سچوالا جی کو مانتا ہوں لیکن سچوالا جی کا جو سٹینڈ ہے نا وہ اب بدل چکا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا سچوالا جی اس پیڑ سے اس مومنٹ سے بہت ٹائم سبھار ہے یعنی وہ اپنے الگ طریقے سے کام کرتے ہیں تو مین جو چینل ہے وہ تین ہی ہیں تو میرے بھائی امبانی کو اگر کامپٹیشن کرنا ہوگا تو ٹاٹا کے ساتھ ہی تو کرے گا بلکل مگر میں ہی اس لیے سنیے میں ہی اس لیے کیونکہ میں ہی سب سے بڑا میں ہی سب سے بڑا جو ہے نا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ ٹکر دینے مگر کوئی انسان ہے کیونکہ آپ نے اتنے ٹائم سے آپ اس ایک مسلم مومنٹ کو observe کر رہے ہو تو آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ باقی چینلز تو multiple چینلز پر promote ہوتے ہیں صرف ایک میرا ہی ایسا چینل ہے جو کسی چینل پر promote نہیں ہوتا کسی ایک چینل پر اس کا لنک نہیں ڈالا جاتا میں جہاں تک بھی پہنچا ہوں یا جو بھی میں نے لوگ اکٹھا کیے ہیں وہ اکٹھا کیے ہیں تو سب سے بڑا competition میں ہی ہوں مگر مسئلہ یہاں یہ پڑ گیا ہے اس چیز کے اندر نے ایک add کرنی تھی چیز جہاں آپ نے بولنا شروع کیا وہ رہ گئی مس وہ یہ ہے آپ نے اسلام چھوڑا آپ active ہوئے knowledge کے ساتھ میدان میں اترے presentations تیار کی debates کے لیے اترتے تھے channels پر face کرتے تھے ہمارے پاس آئے مفتی صاحب کے پاس آئے اسلامی ویکننگ پہ آئے یعنی debates کے اندر اترے ایک ایسا بندہ پھر سناتن دھرم کو سویکار کیا اور public اللی کیا یہ ساری چیزیں add on ہونے کے بعد اور پھر انڈیا سے بھی ہو یعنی ایک nationalism کا بھی اگر کوئی aspect ہو تو وہ بھی آپ میں ہے یعنی ایکس مسلم سناتنی indian یہ تین چیزیں اگر آپ میں ہیں تو جو dynamics ہیں moment کے مجھے لگتا ہے کہ ان کو سب سے دادہ آپ کو support کرنا چاہیے تھا ایڈم اور ساحل کو کیوں جو کہ ابھی ناستک ہیں کوئی آستک پتہ نہیں وہ کرسٹن ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے آپ کو damage کرنے کی اور یہ part کیسے بن گیا اس چیز کا یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے part بن گئے یار دیکھو میں اس چیز کو آپ کی عنہ نہیں کرتا کیونکہ میرا کسی کے بھی ساتھ competition نہیں ہے کیونکہ میں اس کو moment مانتا ہوں سب کے آگے بڑھنے میں believe کرتا ہے جو moment نہیں مانتا وہ صرف اپنے بارے میں سوچے سپورٹ کیا ہے اگر سپورٹ نہیں کرتے تو میں اکیلا سنگل ہنڈرلی دو لاکھ سبسکرائبر نہیں گین کر سکتا تھا یہ میرے گھر کے لوگ نہیں ہیں سارے یہ سب لوگ جنہوں نے سپورٹ کیا ہے لیکن ویورشپ جو ہے وہ ایڈم بھائی اور ساہیل بھائی کے چینل پر بھائی اور ایڈم کو کرتے ہیں کمپیر ٹو می کام جب ایک آدمی کرتا ہے چینل پر ایکس مسلم مومنٹ کی طور پر ایکس مسلم پر تو وہ اسلام پر بات کرتا ہے کسی کو فرق نہیں پڑتا ایڈم کرسینا کی کیا ہے یہ کیوں ہے یہ مسلمان ہسیں گے مسلمان کی برائی کر یہ نیچرل ہے یہ چیز ہے بلکل بلکل صحیح ہے اچھا اب جو سوال میں پوچھنے لگا تھا جو میں کہہ رہا تھا میں بھول جاؤں گا وہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ الگ تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کو چینل پر لے کر جانے والا تو ساحل تھا اگر وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا تھا جب آپ رجل شرمہ صاحب کے چینل پہ گئے تھے ساحل تھا تو آپ نے فرس پکچر بھی لگائی تھی تو آپ کو ساحل لے کر گیا اور میں حقیقت آپ بتاؤ کہ آپ کا جو انٹرڈکشن میرے سامنے جو آیا ہے وہ ایڈم اور ساحل کے تھو ہی آیا تو اگر انہوں نے آپ کو پبلک میں انٹرڈیوز کروایا اور اس کے بعد آپ نے گرو کیا اور سارے معاملات ہوئے پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا چل رہی ہے جبکہ چینل آپ کو لے کے گئے نیوز نیشن پہ وہ لے گئے یعنی انٹرڈیوز ہو ہے نا انڈیا ٹی وی سے جو رجل شرما کا چینل ہے اس پر مجھے یہ ہے کہ انہوں نے سپورٹ تو کیا سٹارٹ میں ایسا کچھ بیک اینڈ پہ ہوا جس وجہ سے ان کو لگا کہ یہ کام خراب ہے مجھے آپ پوچھ لیا تھا اگینسٹ آل دی آڈز اور ایون یہ دیکھتے ہوئے کہ سناتنی میرے بارے میں یا جو مومنٹ کو آڈینس ہے وہ کیا کرے گی آپ نے ستاحل کے ایک غلط سٹیپ کے اوپر بڑا سٹرانگ سٹیپ لیا تھا اور مجھے آج بھی یاد میں نے سٹریم کی تھی اس کے اوپر تو جو فیض ہے کیا ہوا آپ نے ایک نیرٹیو بلٹ 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 کی اس میں وہ یہ تھا گدی والا مسئلہ نہیں تھا وہ اونشتی والا مسئلہ تھا چلو ٹھیک ہے وہ آپ کی رائے ساحل اس کو ان کرتا ساحل نے ایڈم کے ساتھ جب آپ کے رسپونس پر سٹریم کی اس نے کہا کہ آواز حق نے میرے چینل کا لنک ڈالا میری ویڈیو کا لنک ڈالا ایڈم سیکر اور کہہ رہے ہیں آواز حق کا یہ پروگرام سن لیں اس نے آٹھ مہینے پہلے یہ بتا تو پرانی بات اب تو سالک ہو گیا تو انہوں نے میرا ریفرنس سٹریم کا لنک ڈال کے ایڈم نے کہا تھا یہ جا کے سن سن پتا چلے گا سمیر یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس نے کہا یہ گدی کر رہے ہیں میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہیں یہ تھنکنگ ہے تب یہ چیز ہیں میرے ساتھ اگر یہ تھنکنگ نہ ہوتی تو یہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ پوائنٹ آپ کا صحیح ہے اور مجھے یاد آگیا واقعی کہ آپ نے سٹارٹ میں لیا تھا آپ نے کہا تھا آرڈینس کے مشورے میں آج آج آپ کی پڑی ہوئی ہے میں نے وہاں پر کیا کہا تھا جس ساحل بھائی نے مومنٹ چھوڑی تھی تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو چینل بن نہیں کرنا چاہیے مومنٹ نہیں چینل چاہیے سب سے پہلے انسان کے لیے اپنی فیمیلی ہے میں نے ان کا کر لینا چاہیے تھا وہ نہیں آپ نے کیا ہے تو اس تیسری جو بات تھی اگر اب آپ نے چینل کا نام چینج کر لیا ہے آپ نے اپنا کونٹن چینج کر لیا اور آپ کو بزنس اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ سناتنی اسے پیسہ کیوں مانگ رہے ہیں سناتنی آپ کے ایکس مسلم مومنٹ میں جو کام آپ کر رہے تھے اس کے لئے سپورٹ کر رہے تھے آپ کی پرسنل اگر آپ بزنس چلانے چینل بدلنا ہے اس پر آپ مٹن پکا دکھانا ہے تو اس کے سناتنی آپ کو پیسہ کیوں دے میں نے یہ تین چیزوں پہ سٹین دیا تھا جو میرا پوری اونسٹی کے ساتھ تھا لیکن اس کو اپوزیشن کی طرح پریزنٹ کر کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے آپ نے پوری ایڈم نے پورا نیریٹیو آن کر لیا کیونکہ وہ اس کے فائدے میں تھا ٹھیک نا تو یہ چیزیں جو ہے میں اس ساتھ سے کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس مومنٹ کو نقصان پہنچا نہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس مومنٹ کو سب زیادہ نقصان ایڈم سی کرنے پہنچا یا ہے وہ ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے وہ ہر ایک کو تک کہہ رہا ہے کہ کسی کو اس کی لوکیشن نہیں پتا وہ بندہ کدھر ہے کیسے انفلوینس ہو رہے ہیں ساحل کا چہرہ لوگوں نے دیکھ ہے آپ کا چہرہ دیکھ کہا کہ میری وجہ سمیر نے ویڈیو پرائیوٹ کر دی تھی یہ دیکھئے بند کر دو آج میں تم سے بات نہیں کرنے آیا کچھ نہیں کرنے آیا صرف ایک ہی مددہ رکھنے آیا یہ ویڈیو جو چلا رہے ہو اس کو ابھی پرائیوٹ کرو جب بندہ مسئیبت میں تم اس کے خلاف کسے کھڑے ہو سکتے ہو بند کرو اس کو سمیر نے کہا تھا یہ ویڈیو کبھی پرائیوٹ نہیں ہو گی جھوٹے سالے سوری سوری نہیں بولنا میں نے لیکن جھوٹے تم جب آواز حق نے تمہارے خلاف ویڈیو بنائی اس کے اگلے دن تم نے پرائیوٹ کیسے کر دی بس اسی چیز کا ویڈ کرنا تھا پرموشن لینی تھی this is what you do always my friend ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف میری ویڈیو کا لنک وہاں دیا تھا اور کہا تھا اس کو جا کر سنیں اور ساحل کے جملے موجود ہیں کہ آمیر حق نے تو کتنے مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بندہ پولٹکس کر رہا ہے اب آپ کے اوپر ایک الزام یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم کا تمہیں ساحل سے issue نہیں ہے تم آدم کا پتہ کاٹ کر ساحل کے ساتھ ایک جوڑی بنانا چاہتے تھے جو کہ نہیں بن پائی اور ایڈم نے وہ جگہ نہیں آپ کو دی یہ بات ہے یہ بات کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے reason یہ ہے کہ آدم چینل چھوڑ کے نہیں گیا تھا جو میں ساحل کے ساتھ جوڑی بنانے والا تھا چینل چھوڑ کے ساحل گیا تھا آدم بچا تھا تو میرے کو جوڑی بنانی ہوتی تو آدم کے ساتھ بنات ساحل کیوں جا چکا ہے دوسری بات یہ ہے جب وہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آدم کا میرا کنفلکٹ ہو چکا تھا تو میں اگر ساحل کے ساتھ جوڑی بنانا چاہتا تو میں آدم کو سائیڈ کرنے کا کام کرتا نہ کہ ساحل کو ریکویسٹ کرتا کہ آدم کی اور میری سلا کرواؤ سلا کی بات تو تبی آپ کرتے واقعی یہ بات صحیح ہے میں سلا کی بات تب ہی کر رہا تھا جب میں آدم کے ساتھ جو ہے نا اپنی بیش میں جو بھی ایشیوز ہیں ان کو کلے کرنا چاہتا تھا ساحل سے تو میرا کوئی مدہ کبھی تھائی نہیں نہ آج ہے بھائی ساحل سے مجھے کوئی شکعت نہیں he's a good guy he's doing وہ بات ٹھیک ہے سمیر یہ مگر آپ کو نظر آ رہا نا آڈینس کو نظر نہیں آ رہا آڈینس تو وہاں بڑی تعداد میں مجھے یاد ہے کہ آڈینس کو جانا ہی چاہیے میں کبھی نہیں کہا اس کا چینل مت دیکھو سمجھے نہیں آپ بات کو سپورٹ کرتا ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے بہت تھوڑی سی ہمت دکھا ہے کہ کر سلام کو کٹیس کرتا ہے تو اس کو یہ بھول چاہیے نا اگر وہ یہ بولتا ہے کہ اسلام کافروں کو شرول بری بھولتا تو یہ بھی بتانے چاہیے نا کٹا بولتا نا ہندو کو یہ تو دوگلا پن ہے سمیر مجھے لگ رہا ہے کہ آج میری بات آپ نے کر دی ہے مجھے یقین کر رہا ہے کہ یعنی جو بات میں اکرسے سے کیا کرتا تھا آج آپ جملہ بول رہے ہو کہ اس کو چاہیے کرے یار 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 جو بات امانداری کی وہ ہے جب زید پٹل صاحب کے ساتھ ان سولہ ٹیمسن کنڈیشن پہ میں ڈیویٹ کر سکتا ہوں تو ایڈم کے پاس کیا مجھگوری ہے نہ کرنے کی صرف یہی نا کہ وہ ٹرینیٹی کو ٹرینیٹی کو وہ نہیں کر سکتا یہی نا بس بھاگنے کے بہانے ہے اس کو بولو آج زید پٹل صاحب کو آپ بولو کہ جی اس بھائی اور میں آج بول رہا ہوں آگر اس کو پتا ہے مجھ مجھے پتا آگ اس کو دیکھ آپ ڈیویٹ کے لیے تیار ہو کس چیز کے لیے تینریٹیو ہے نہیں میں کروں گا لیکن بہت سارے ایکس کرسچن ہے بھیج دوں گا اس کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھی ویسے ایکس کرسچن ہوں میں دس دن کا کرسچن ہوں میرے کو تو جو ہے نا کیا ہے کہ میرا کرسچنٹی کو ایکسپٹ کرنے کا ریزن بھی میں نے بتایا ہے جیسوس کا کریکٹر جس طریقے سے گلوریفائی کر کے بتایا جاتا ہے جو کہ ایکجسٹ نہیں کرتا ہیسٹری میں یا کہیں بھی دوسری بات چلو پھر بھی مان لیں کہ چلو اگر کتابی طور پر بھی ایک ایسا کریکٹر کرتا ہے تو وہ ایک اچھا کریکٹر یہ تو میں ہمیشہ بولتا ہوں آج بھی بول رہا ہوں کئی بار مسترین پر ملگے ایک اچھا کریکٹر پریزنٹ کیا جاتا ہے بٹ دے پرابلم ایس جیسوس کا کریکٹر ہے کرسچن ریٹی اور کرسچن ویسے نہیں ہیں بھائی ہم 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 ایک مسئلہ مجھے سائکولوجیکلی پوچھنا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں نے سمیر نے اور سمیر کہہ رہا ہوں ساحل نے اور ایڈم نے جب سٹریم کی تھی تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اٹینشن سیکھ کرتا ہے جس وجہ سے اٹینشن کے لیے اس کو پھر چاہے سمپتھی بھی گین کرنی ہو ایموشنل ہونا پڑے یہ وہ ساری چیزیں کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ پیار میں اٹینشن میں کبھی آپ کرسٹن ہوئے اسلام چھوڑا دکھ کی وجہ سے پھر سناتن ہوئے پھر یہاں سے جب دکھ ملا ہے تو پریشان ہو بہت زیادہ اپسیٹ ہو کنفیوز ہو تو آج آپ میرے پاس ہو اور مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر رہے ہو کیا یہ سارا مشنل مشوہ نہیں میں آپ سے نہ تو اپنا کوئی دکھ شیئر کر رہا ہوں نہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں ایمن یہ باتیں تو آپ نے شروع کی ہے میں تو یہ باتیں کرنے نہیں آیا تھا میں تو اپولوجائز کرنے آیا تھا بلاس فیمی کے بلکل بلکل یہ باتیں نہیں کرنے آیا تھا یہ آپ نے کی ہے اور میری آپ کو شروع سے عادت پتا ہو گی کے میں سوالوں سے بھاگتا نہیں ہوں کبھی آپ میرے سے بات کر رہا ہjo جواب دے رہا ہوںו� آپیں کیونکہ آپ کے میرے کوئی بات بھی نہیں ہو بیکسٹیج میں پہلے سے بلکل 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 یہ بتا دوں کہ میری بیکسٹیج کوئی بات نہیں ہوئی میں حلفین حلفن یہ بات کہتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ واقعی جنون آئی ڈی بھی ہے یا نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں تو وہ آ جاتے ہیں لوگی در غلط بیانی کرتے ہیں میں ابھی بھی ایکس مسلم ہوں ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنا کام کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے طریقہ بدل دیا میرس یہ ہے کہ میں اگر مجھے بات کرنا ہوگا مجھے اگر ڈسکشن کرنا ہوگا تو یا تو میں آمیر بھائی کی سٹریم پہ آؤں گا یا تو میں مفتی صاحب کی سٹریم پہ جاؤں گا اسلامی کا ویکننگ کی سٹریم پہ جاؤں گا باعزت پیار و اخلاق سے ایک دوسرے کا عدب کرتے ہوئے ٹائم دیتے ہوئے ان کے ساتھ ڈسکشن کروں گا ٹھیک ہے میں اپنا چینل چلا کر کے وہاں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میرے چینل پہ جتنے مسلمان آتے ہیں ان کو آیت الکرسی یا لندو شریف بھی نہیں آتا ان سے میں کیا بیات کروں میں ان لوگوں سے بات کروں گا کہ یا تو میں پسپیکھوں یا تو یہ سیکھیں اور ایک چیز اور بھی کلیر ہے بہت کلیر ہے آج میں حالا حالا حالان بول رہا ہوں یہ چیز میں تب تک ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھے ساتھیسفائی نہیں کر لیتے وہ رائٹ ہے آپ کا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سمیر اور اگر آپ میں سے کسی نے بھی ایک بھی ٹاپک پہ مجھے کہیں بھی اگر کنونس کر لیا نا کہ ہاں یہ صحیح ہے میں اسی دن اسی سٹریم اعلیٰ اعلان اسلام اکسپ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ 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 سمیر بھائی میں اپنا چینل نہیں چلاؤں گا ریزن یہ ہے چینل نہ چلانے کا کیونکہ میں میں گند کا حصہ نہیں بننا چاہتا میں پولٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور سونے ایک مٹے میٹی نمبر ایک اور ایک منٹی یار رکو ستہ میں نا بھائی کرسچن مشنریز کی رٹی رٹائی پی پی ٹی پڑھ کے ایکس مسلم نہیں ہوا ہوں میں پڑھ لکھ کے ایکس مسلم ہوا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر اتنا ٹرسٹ ہے اتنا کونفیڈنس ہے کہ میں کسی بھی آدمی کے ساتھ جا کر کے ڈسکشن کر سکتا ہوں کسی بھی ٹاپک کے اوپر تو میں کروں گا اور جب تک مجھے وہ کنونس نہیں کرے گا میں تب تک کروں جس دن کنونس کر لے گا اس دن اللہ علیہ وسلم ایکسپٹ کر کے اور پھر اپنا چینل کھولوں گا اور اس پر لکھوں گا پراؤڈ مسلم سمیر تب تک اور اس دن اس دن کے بعد اگر ایسا سنیے سنیے اگر ایسا ہوا نا کہ میں نے اسلام ایکسپٹ کریا مجھے کنونس کر لیا اس دن کے بعد ان سار ایکس مسلم کے ساتھ میں ڈیویٹ کروں گا اللہ اکبر کیا بات کیا بات کیا بات سمیر بھائی اب میں دو منٹ بات کروں گا آپ کی میں نے پوری بات سنی سر ان سب میں سے کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ سے اسلام ایکسپٹ کروالے نمبر ون نمبر ٹو اگر ان میں دم اینہ تو یہ آپ کے چینل پہا کے ڈیویٹ کیوں نہیں کریں گے سر ایک منٹ امیر بھائی میں ان کو جواب دے دوں نا ایک بات پھر آپ بول لینا ایک بات کرنے دوں اچھا تیم میمبر سنو سنو لیکن ایک امیر بھائی مجھے ان کو بولنے دے دیکھو تیم میمبر آپ کو جو بولنا ہے بولو دیکھو میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ اس طریقے کا لحظہ رکھو کہ سامنے والی کو جو ہے نا اٹیک نہ ہو یا اس کو بورا نہ لگے آپ اچھے لفظوں میں بھی یہ بات رکھ سکتے ہو پلیس سوری سر میں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اگر یہ سب آکے ایک منٹ میں لفظوں کر رہا ہوں آپ کو یار آپ کی عزت میں سمیر کی وجہ سے کر رہا ہوں رک جائے نا میرا بھائی کیا ہو گیا یار سمیر بھائی تینکیو آپ نے جو بات رکھنا چاہ رہا تھا میں کسی اور طریقے سے رکھتا مگر آپ نے جس طرح رکھی میرے لئے وہ کافی ہے سمیر بھائی جس طریقے سے چاہتے ہیں چیز وہ اس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ چینلز ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت تنبر چھیک اندر کہ اگر آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی جناح السلح سلح کا جھنڈا لہراتا ہے آپ نے اس کی بات کو سننا ہے اس کو امن امان دینا ہے اور اگر کوئی وہ اس کے دل میں دھوکا یا کوئی اور چال ہوگی یا ہپوکریسی ہوگی وہ اللہ کے حوالے ہے جب ہمارا کوئی بھی دنیا میں مشمن ہوگا جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں اور جو war of words ہے اس کے بھی اصول ہیں تو یہ جو پراؤڈ سے دار تھا آپ ادھر آ کے یہ کہہ رہے ہو نا میرا بھائی کہ اس میں سے کسی کے اوقات نہیں ہیں میرا بھائی آپ کا سامنا نا کسی اور سے ہوا ہوگا تو بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا سمیر بھائی میں جتنی بات کر دیا میرے خیال سے انہوں نے میری طرف صاحب کو جواب دے دیا آپ اپنی بات رکھیں ٹھیک ہے میرا بھائی بہت شکریہ میں اتنے کہوں گا سمیر بھائی اگر ان میں سے کسی نے بات رکھنی ہے تو ہاں ہمارے چینل پر آکے رکھیں ہم بات کریں گے لیکن سر ہم اپنا چینل ہی کھولیں گے یار سنیے ٹی میمبر بھائی اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے آج تک ایکس مسلم یہی کہتے آئے ہیں ہمارے چینل پر آؤ مسلم یہ کہتے آئے ہیں ہمارے چینل پر آؤ یہ مسئلہ کبھی بھی سور نہیں ہوگا ایکس مسلم اپنے چینل پر ریفرنس دکھا کر کے اسلام کو گالی دیتے رہیں گے مسلم اپنے چینل پر ان کے ویڈیوز دکھا کر کے ان کو گالی دیتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں یہ ڈائیلوگ کا باتشیت کا ایک صحیح طریقہ نہیں ہے اور اس سے کوئی ریزلٹ نہیں نکلنے والا سوائے ہیٹریٹ کے صحیح طریقہ یہ ہے اگر مسلم نہیں آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم ان کے چینل پر جائیں گے کوئی دکھت نہیں ہے اب میرا کوئی چینل نہیں ہے یہ آپ یاد رکھے گا میرا جو چینل تھا وہ میں نے ڈیلیٹ سر اگر آپ کا چینل نہیں ہوگا تو میں مومنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لئے بلکل آپ کا ڈیسزن ہے میں مومنٹ کا حصہ نہیں ہوں میں سنگل ایکس مسلم ہوں اور تب تک رہوں گا جب تک مجھے کوئی اسلام پر کنونس نہیں کر لیا تھا یہ میرا فائنل میں آپ کے چینل کھلنے کا ویٹ کروں گا تب تک میں مومنٹ جوائن نہیں کروں گا کہیں سے بھی میرے چینل کھلنے کا ویٹ بلکل مت کرنا کیونکہ میرا چینل کھلا تو مسلم سمیر کے نام سے کھلے گا یہ خود ہی چلے گیا میں نے نہیں نکالا وہ لیو کر گیا میں آمیر بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے چینل کھلنے کی دعا کوئی بھی سنات ہے نہیں یا کوئی بھی ایکس مسلم نہ کر رہے ہیں کیونکہ میرا چینل دوبارہ کبھی کھلا تو وہ مسلم سمیر کے نام سے کھلے گا کیونکہ میں کنونس ہونے کے بعد تب چینل کھلوں گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں یہ بات بتاتا چلوں ہمارے مسلم دوستوں کے لیے جو نیچے کنفیوزن کا شکار ہو رہے ہیں دیکھیں اسلام نے ہمیں جملہ مسائل کا جو زندگی کے ہیں ان پر رہنمائی کی ہے اب وہ رہنمائی کسی کو حضم ہوتی ہے یا کسی کو پسند آتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے اپنی اپنی پسند ہے انداز اپنا اپنا ٹھیک ہے پسند اپنی اپنی تو اس میں ہمیں جنگ کے اور اختلاف کے اصول بھی سکھائے ہیں وہاں یہ چیز سکھائی ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں کفر کے ساتھ دو بدو تھے دستوں گرے بانتھے اور جب وہ نیچے گرا اور حضرت علی تلوار سے وار کرنے لگے تو اس کافر نے حضرت علی کی طرف تھوک دیا حضرت علی جلال میں تھے تلوار کو چھوڑا اور سائیڈ پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب یہ جنگ شاید ذاتی مسئلے کی وجہ سے ہونے لگی ہے میں اس لیے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے تلوار کو اور حق کے لیے اور دھرم کے لیے عدل کے لیے جسٹس کے لیے تلوار کو اٹھایا تھا ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اگر سمیر نے آکے پوری آنسٹی کے ساتھ اپولرائز کیا ہے اپنے پاسٹ کے حوالے سے اپنے رویہ کے حوالے سے تو بلکل ہم سناتنیوں کا طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے ہم مسلمان ہیں ہم اپنے دروازے ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلے رکھیں گے ہم سلح کے لیے امن کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں گے چاہے بعض اوقات وہ شرائط ہمیں کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو سلح خدیبیہ ہمیں یہی سکھاتی ہے چاہے کتنے اپنے خفا کیوں نہ ہوں ہمارے دروازے ہمیشہ ہمارے بھائیوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو آنا چاہتا ہے شان سے آئے جو سمجھنا چاہتا ہے شان سے سمجھے ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے جو سمیر بھائی کو سمجھ آگئی ہے ہمیں غستاخی برداشت نہیں ہوتی یہ ہماری دکھتی رگ ہے مجھے گالی دینی ہے میرے ماں باپ کو دینی ہے میری اولاد کو چیرنا ہے مجھے پھاڑ دینا ہے میں گوارہ کرلوں گا سمیر تو خود مسلمان رہ چکا ہوا ہے تو اس کو تو اس چیز کا اندازہ ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے دروازے کھلے ہیں سمیر آپ جب آنا چاہو مختی صاحب کے چینل پر میرے پاس آنا چاہو آ کر بات کرنا چاہو ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ سوال رکھو آپ بات رکھو ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں میں نے بھی تھوڑا سا اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں شکایت نہیں کر رہا ہوں بس کوٹ کر رہا ہوں کہ جی الٹکیہ کر رہا ہے یا پلان ہے یا ساجش ہے یا پھیٹ مچھورا ہو تو بھائی آمیر حق جو ہے وہ اسلام نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیں اگر آمیر حق کو میں نے کسی ٹاپک پر شکرشت دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا اسلام شکرشت اسلام کی شکرشت ہو بلکہ تب تک پورے اسلام کی شکرشت نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کا ایک ایک مسلمان اس ٹاپک پر مستشکرشت نہ کھا جائے یا پھر کوئی باقی ہی نہ بچے اس ٹاپک کو ڈیفرینڈ کرنے والا ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں شکرشت کھا گیا تو اس کا یہ مطلب کتائی نہیں ہے کہ سارے ایک مسلم شکرشت کھا گئے ہیں یہ چیز آپ کو یہ انڈیویزل بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ لوگ سنتے ہو آمیر حق کو مفتی یاسین دیمیڑواجید صاحب کو کہسر احمد ویضا صاحب کو اسلامی کا ویکنگ کو یہ صرف اسلام کو ڈیفرینڈ کرنے کے چند کرنے والے چند لوگ ہیں اسلام نہیں ہے مکمل اسلام نہیں ہے تو اگر کوئی ایک مسلم چار عام مسلمانوں کو چپ کرا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کرا دیا یا وہ اسی چیز پر اب بلکل کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے اس میں اس کی جیت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اسی لیے ڈسکشن جو ہے کبھی اوگر نہیں ہوتا چلتا ہی رہتا ہے کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ تو میں بھی کیول صرف ایک آمیر بھائی کے چینل پر جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سب کے چینل پر جانے کی بات کر رہا ہوں ٹاپک پر بات کروں گا عدب سے بات کروں گا اس میں کیا بیکش ٹیپ بھی ہو سکتا میں کونسا آمیر بھائی کی گھر آ رہا ہوں یا آمیر بھائی میرے گھر آ رہے ہیں بلکل 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 اور دوسری بات میں بتا دیتا ہوں جو سمیر کے ساتھ ڈیبیٹس کا معاملہ ہے اس پر ایک مسئلہ ہے اس کو حل کر دیتے ہیں سمیر کا جو ابھی کا یعنی پہلے بھی میں نہیں کہہ رہا کہ پہلے وہ سیکھنا نہیں چاہتا تھا واللہ وہ عالم ہم اس کے جملوں کے ذریعے اس کے انداز کے ذریعے اس کو جج کرتے تھے اور غیب کا علم تو ہمیں نہ تب تھا نہ اب ہے نہ کبھی ہوگا انسان ہے سمیر کا جو طریقہ ہوگا وہ ایزا کولر یا ایزا کوئسن جس کو کیریو ہوتی ہے وہ طریقہ ہوگا ڈیبیٹ نہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں سمیر صاحب اب باتیں چونکہ سچ کی بنیاد پر دل سے باتیں ہو رہی ہیں دل سے بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سمیر صاحب آپ کے ساتھ ریسنٹلی ڈیڑھ ایک سال پہلے ڈیبیٹ پلان ہوئی تھی آپ میرے پاس آئے تھے کنونس می تو بکم ایکس مسلم کی چوتھی اپیسوڈ تھی فورت اپیسوڈ اس میں آپ آئے ڈیبیٹ پلان ہوئی اور آپ نے کہا جب تک ہماری ڈیبیٹ نہیں ہوگی آپ ایکس مسلم کنونس می تو بکم ایکس مسلم کی ٹاپک سے سٹریم نہیں کریں گے میں کہا نہیں کریں گے اگلے فرائیڈے ایک ہفتے بعد ہماری وہ ڈیبیٹ سیٹ ہوئی آپ مجھے بتائیں اس میں حق پر کون تھا شرائط کے اعتبار سے وہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی اس میں کیا آپ تسلیم کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس میں غلطی کس کی تھی دیکھیں امیر بھائی اس دن ایسا ہوا تھا یہ میں کلیلی بتاؤں گا کہ اس چیز کے حوالے سے آپ کے بہت سارے میں چاہتا ہوں آپ سچ اور دل کی بات رکھیں میں یہ چاہتا ہوں بس اتنا سوچئے گا بھائی میں سچ بولوں گا کیونکہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں اپنے اوپر زادتی کروں گا میں سچ بولوں گا جو باتیں وہ سچ بولوں گا دیکھو لیٹ کو آگے بڑھانے کی جو باتچیت ہے لیٹ کرنے کی جو باتچیت ہے وہ آپ کے میرے بیچ میں تہہ نہیں تھی یہ سچ ہے کیونکہ ایسا ہوا تھا اس دن کہ میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اپنا سامان شفٹ کیا تھا اور شفٹ کرتے ہوئے وہ جو علماری تھی وہ بہت بھاری تھی وہ میرے سیڈیو سو درتے میرے پاؤں پہ گر گئی تھی جس کی ویعی سے میرے پاؤں سے شدید خون نکل رہا تھا بہرہا تھا میں اس کی ڈریسنگ کرانے میں میڈیسن لینے میں مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا اور میں نے یہ بولا تھا آجاد جی کو کہ آپ میرے چنل پہ سٹریم چالوں کر دینا وہ اس لیے بولا تھا میں نے کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا اس وقت بات کرتے ہوئے وٹس اپ پہ جب میری بات ہو رہی تھی کہ یہ سٹریم جو ہے وہ پیرلل میں اپنے چنل پر بھی چلاوں گا آپ نے حالاکہ اس پرہتراز کیا تھا کہا تھا کہ نہیں بھائی آپ ایسا تو تیع نہیں ہے ہمارے بیچ میں آپ کیوں چلیں گے میں نے بولا دیکھئے یہ ہم دونوں کا کانٹنٹ ہے تو مجھے حق ہے چلانے کا میں اس کو چلا سکتا ہوں حالاکہ اپنے مجھے اس کے لئے کہا نہیں تھا کہ ٹھیک آپ چلا لینا آپ کی میری اس کے آگے کوئی بات ہوئی نہیں تھی پھر میں نے وہ چپ چوڑ ٹک گئی تو میں نے آزاد جی کو کہا کہ آپ سٹریم چالو کر دینا میں جھڑ چاہوں گا لیکن اس دن جو ہے آزاد جی بھی بھارت ہے وہ سٹریم چالو نہیں کر پائے میں نے سٹریم چالو کری اور اس کی وجہ سے میں صرف سات منٹ آپ کی سٹریم میں جھڑنے سے لیٹ ہوا تھا اور میں نے آپ سے معذرت کری تھی کر کے کہ میں معافی چاہتا ہوں سات منٹ لیٹ میں آپ کے ساتھ جھڑ رہا ہوں لیکن آپ کو اس بات پہتراز تھا کہ میں نے اپنے چینل پر سٹریم چالو کی ہے جو کہ آپ کی میری ڈیبیٹ نہ ہونے کا ایک بیزن بنا اس کی وجہ آپ نے مجھے نکال دیا دو باری اس پر بھی بہت سارے آپ کے لوگ میرے چینل پر جا کر یہ کہتے رہے کہ آپ ڈیبیٹ میں نہیں آئے اپ چھوڑ کے بھاگ گئے ایسا نہیں ہے میں آیا تھا آپ نے مجھے نکال دیا تھا اس میں ساری بات میں ڈیبیٹ نہ ہونے کی اور میرے نکالنے پر حق پہ کون تھا اور غلطی کس کی تھی ڈیلے کی بات نہیں میں کر رہا جو اصل وجہ اس کو بتائیں اور میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس کو نہ تو آپ تیار کر سکتے نہ میں کر سکتا کیونکہ میرے ایکارڈنگ تو میری میں حق پر تھا کیونکہ میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیو کی تھی آپ کے ایکارڈنگ آپ حق پڑتے تو اس کا فنسلہ ہمیں جانے دیتے ہیں چلیں اگر آپ نے سنسیریٹی کی بات کرنی آ رہا ہے ایک نیا چپٹر اوپن کرنا ہے تو پھر ہمیں پہلے سارے مردے جو باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو دفنانا پڑے گا تو یہ اس وقت ہم ایج پر آئے ہیں جس پہ آگے مجھے پتا چلے گا کہ سمیر واقعی سنسیری آنا چاہ رہا ہے بات کرنا چاہ رہا ہے تو یہ یہ کریٹیکل ایج ہے the most important ایج میں آپ سے مجھے کچھ پوچھتا ہوں پہلے میں ایک بات کہہ دوں پہلے ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ نے خود یہ کہا تھا کہ کوئی انسان سینسر ہے کی نہیں ہے یہ کوئی انسان کیسے تیع کر سکتا یہ تو اس کے دل کا معاملہ ہے کچھ چیز ہیں لیکن اس کے سنیے سنیے اس کے جو ایکٹ ہوتے ہیں اس کی جو بیہیو ہوتا ہے یا اس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے اندازہ لگتا ہے میری سینسر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کے پاس میرا چینل بند کر کے آیا ہوں تو نہ تو مجھے کسی کا سوپر چیٹ چاہیے نہ مجھے کسی کا کانٹریبیشن چاہیے even دو صرف میں نے چینل بند نہیں کیا میں نے اپنا واتسپ بھی ڈیلیٹ کیا ہے مجھے کوئی سنادھانی کانٹیک بھی نہیں کر سکتا یہ بھی آپ کو بتا دوں تو میری سینسر ہیٹی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ آپ کے ساتھ میرے جتنی گفتگو ہوں گے یا جتنی بات چیت ہوں گے ان کا مجھے کوئی سوپر چیٹ یا کانٹریبیشن نہیں ملے گا نہیں نہیں میرے نزدیک سینسر ہیٹی صرف سوپر چیٹ یا چینل بند کرنے کی ویہیس سے نہیں ہوتی اس میں بندے کا ستانس ہوتا ہے پاسٹ کے اندر جو جو بلندرز یا جو جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ نے اپولوجیز کیا جو کہ بڑی اچھی بات ہے اس میں کچھ چیزیں رہنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ایوان میں آپ سے سوال پوچھا رہا ہوں اس ڈیبیٹ سے پہلے ایکس مسلم کنونس می تو بکام ایکس مسلم سٹریم پر آپ میرے پاس آئے جب سیم سٹالون بھی بیٹھا تھا سٹیپ ایس اور نو میں کچھ سوال پوچھوں گا تھا کہ اس ڈو پلس ٹو اس اکل ٹو ہو جائے گا آئے ہاں بلکل آپ نے آ کے ڈیبیٹ کا چیلنج کیا نہیں میں آپ کو بتا دوں میں نے ڈیبیٹ کا چیلنج نہیں کیا تھا میں نے ڈیبیٹ کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا ریزن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کنونس می تو بکام ایکس مسلم میں نے اپنے سوال کو ٹھیک کر لیتا ہوں کیا آپ نے میرے ڈیبیٹ کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا بلکل کیا وہ ڈیبیٹ کا چیلنج ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جملہ بولا تھا چینل تمہارا دن تمہارا ٹائم تمہارا ٹاپک میرا یہ جملہ بولے تھے بلکل بولے تھے اس کے بعد آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ لنک بنانا مجھے لنک سینڈ کر دینا میں اپنی کمیونٹی پر لگاؤں گا تاکہ میری آڈینس ادھر آ جائے ہاں اس وقت میں نے بولا تھا بلکل بولا تھا ٹھیک ہے جزاک اللہ تینکیو تینکیو بہت شکریہ یہ چیز ہوئی بیس اب اس کے بعد ہماری ان شرائط کے اندر میں نے اس چیز کو منشن کیا تھا نا اور میں نے ویڈنس ڈے کو ڈیبیٹ ہو نہیں تھی فرائیڈے کو ویڈنس ڈے کو وہ آج بھی آوازِ حق اوفیشل پر لکھا ہوئے بری ڈیبیٹ ڈسکشن سمیر کی تصویر ہے اور سائٹ پہ میری ہے ٹرمز ڈ کنڈیشنز دو ڈھائی گھنٹے کی گفتگو ہی تھی اس میں میں نے وہ شرائط پڑی تھی اس وقت بھی ہاں یا نام جواب دیجئے گا اس ڈھائی گھنٹے کی گفتگو میں کسی جگہ پر بھی آپ نے یہ مینچن کیا تھا کہ یہ میرے پیرلل چینل پر چلے گی تو بھے ہونست اگر بولو تو مجھے یاد نہیں ہے آپ کو یاد نہیں مجھے ایک ایک چیز یاد ہے میری میموری میں نے تو آپ کو یہ تک بتا دیا کہ کس بند آپ نے جب کہا تھا میرے کسی کو نہیں چھوڑتا تو میں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ دے دیا میری میموری اچھی اس معاملے میں الحمدللہ میں پوری ڈھائی گھنٹے کی گفتگو میں کسی ایک جگہ پر بھی آپ نے نہیں کہا تھا کہ آج میری یہ شرط ایڈ کر لیں کہ پیرلل میرے چینل پر بھی چلے گا کوئی نہیں آپ کو صرف ایک چیز تھی پہلے بات کون کرے گا ٹائم کتنا ہوگا اور ریفرنسز کس طرح دیے جائیں گے میں کہہ رہا تھا قرآن اور سننا آپ کہہ رہے تھے تفسیر تاریخ یا صیرت یہ ریفرنس بھی اس پر ڈھائی گھنٹے کی گفتگوئی اس میں کسی جگہ پر بھی آپ نے یہ مینچ نہیں کیا تھا میرے چینل پر چلے گا مجھے وہ پروسس کمپلیٹ کر لیں آپ کی بات جو آپ نہیں دی رہا میں اپنی بات کنٹیون مکنے میں ایک بندی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کومنٹ میں ایک پرشاند صاحب ہیں یہ اکثر سوال پر سوال داگتے رہتے ہیں انہوں نے ابھی کومنٹ سیکشن میں کیا دکھا ہے آپ ان کا پلیز کومنٹ ہائی لائٹ کر دیں گے تاکہ میں ان کو آنسر کر دوں مجھے نہیں کومنٹ کا پتا میں کومنٹ کر لیتا ہوں اگر ایمپورٹنٹ بات بھی ہوئے آپ کو بعد میں موقع دوں گا مجھے مل گیا ہے میں سٹار کر لیتا ہوں میرے پاس پڑھا رہے گا پروسس کو جو ہے نا میڈ میں آپ نے ادھر سے نہیں اٹھانا کیونکہ وہ اس میں پتا چلے گا کہ کنکلوجن کیا ہے آپ آئے چیلنج ایکسپٹ کیا چینل تمہارا دن تمہارا ٹائم تمہارا ٹاپک آپ کا اور موڈریٹر بھی تمہارا یہ بھی جملے تھے مجھے آج بھی یاد آپ کے جملے چار پانچ چیزیں پورے طریقے سے آپ نے کہا سٹ ہو گیا موڈریٹر کی بات میں بات ہوئی تھی کہ سارے معاملات ہوں گے اچھا اور آپ نے کہا تھا موڈریٹر میری طرف سے وہ فرنکفرٹ صاحب شزار شاہ صاحب ہوں گے اچھا کیا اسے کہتے ہیں ڈائی گھنٹے کی ڈیبیٹ کے اندر آپ نے کوئی ڈسکس نہیں کیا وہ آپ نے ایکسپٹ کیا اس کے بعد لیٹ ہونے کی بات میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے آپ نے کہا مجھے یاد نہیں ہے چینل پر پڑی ہوئی ہے میں نے پرائیوٹ نہیں کی ہوئی ڈائی گھنٹے کی ڈسکسن پڑی ہے مجھے یاد ہے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور جو پروگرام میں نے کیا تھا سمیر ڈیبیٹ سے کیوں بھاگا اس میں میں نے ایک ایک چیز کا ریفرنس ابھی میرے پاس پی ڈی ایف پڑی ہے ٹائم بچانے کی وجہ سے میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا آڈیوز بھی پڑی ہیں چھوٹو ٹوٹی کلپس میں پلے کر سکتا ہوں اگر کہیں آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بات کا پروف دیں میں پبلک میں اس وقت پروف دوں گا ہر چیز کا اچھا اب کنکلوجن پر آنے لگے ہیں لیٹ ہونے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیٹ ہونے کے اوپر میں کہا سمیر ہو سکتا ہے بندہ گر سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے سب چیزیں ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپیننس اچھا نہیں رہا ہوا تھا سمیر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں تھا کانفیڈنس نہیں تھا کمیونکیشن اچھی نہیں تھی اور ویڈنس ڈے کی بات کے بعد سٹریم ختم ہوئی تو آپ کے میسیجز آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہیں گے میں لائیو اوپن کر کے واتس ایف ویب سے سکرین شیئر کر کے آپ کی چیٹ میں نے آج تک ڈیلیٹ نہیں کی ٹھیک ہے اور میں نے اس کو دکھایا تھا پبلک کے اندر کہ سمیر تیہ یہ پایا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کونٹ یا بلاس فیمی ایک دوسرے کے اسپیکٹ کس دن ہوئی تھی ہماری ہمارے فرائیڈے کو اسٹریم ہنے والی تھی لیکن یہ بات کس دن ہوئی تھا ہماری یہ ویڈنس ڈے ویڈنس ڈے کی رات کو جس وقت وہ ڈھائی گھنٹے کی ٹرمز ان کنڈیشن کی سٹریم ہوئی ہے اس کے بعد رات کو میسیج آئے تھے اگر کہیں گے سکرین شوٹس میرے پاس پڑے ہیں ساری چیزیں پڑے ہیں میں دکھا دوں گا نہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آگے بڑھ ٹھیک ہے ایک ایک چیز کی پڑی ہوئی ہے میرے پاس اچھا تو اس کے بعد کیا بات ہوئی دی پلیس یہ بھی بتا دیں کیا کس چیز پہ ویڈنس ڈے کی رات کو ہماری کیا بات ہوئی ہاں ویڈنس ڈے کی رات چار اگست دو ہزار بائیس این تھا بارہ بجے یعنی ویڈنس ڈے سے چینج ہو کر تھرس ڈے ہو چکا تھا مناظرہ سنت نہیں مبارہ سنت ہے سب سے پہلے میسیج کیا آیا جوائن ویٹنگ فور یو یہ تین اگست کو ہوا تین اگست کی رات کوئی نو سوال آپ نے کہا اوکے جب سٹریم ختم ہوئی گیارہ بج کے اٹھاون منٹ پر تین اگست کو سٹریم ختم ہوئی آپ نے مجھے سکرین شوٹ بیجا میرے چینل کا اور کہا سٹریم پرائیوٹ یہ ڈر مجھے اچھا لگا اور ہسنا شروع کیا جبکہ سٹریم پرائیوٹ نہیں ہوئی تھی یوٹیوب کی اس وقت سیٹنگ میرے چینل کی نہیں تھی جو ہوم کے اوپر جب سٹریم ہوتی تھی اس وقت یوٹیوب پروسس کرتا ہے چند گھنٹے کے لیے پروسسنگ کے بعد آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دوبارہ وہ نظر آتی ہے وہ جے سیٹنگ ٹھیکی تھی میں نے سکرین شوٹ شیئر کیا کہ سٹریم وہیں ہے آگے سے جواب میں کوئی نہیں دے رہا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ایک دن بار ڈیبیٹ ہے میں نے کوئی بات کی تو وہ شاید غلط نہ ہو چار اگست کو دو منٹ بعد پھر آپ کا میں سے جاتا ہے مناظرہ سنت نہیں ہے چینل کے تعلق سے بات کیجئے اس میں پھر وقت ضائع ہو رہا ہے کیا میں نے اس دن مجھے کی رات کو آبات کرتے ہوئے بلکل نہیں سنیے سنیے میرا پائنٹ پائنٹ سن لے بھائی پھر آپ بتائیے گا بلکل نہیں کیا میں نے اس دن مجھے کی رات کو آپ کو یہ بات بولی تھی کہ یہ سٹریم پارلل میرے چینل پر بھی چلے گی نمبر ون پائنٹ نمبر ون یہ سٹیپ آئی سٹیپ چلنا ہے مجھے دے کو کنوینس می ٹو بکام ایکس مسلم کی سٹریم پارٹ فور ہو رہا تھا اس میں آپ آئے اس میں آپ نے چار بات وٹس اپ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں سٹیپ سٹیپ سے چلنا ہے کیونکہ وٹس اپ کے اوپر جو آپ نے کہا ہے وہ دائی گھنٹے کی سٹریم ہونے کے بعد کہا ہے جی جی اب سنیں وہ چیئے ٹیک ایک پڑھ کے سناتا ہوں پبلک کو پتا چل جائے اگر کہیں گے ٹائم چانے کے لیے سکرین شیپ مناظرہ سنت نہیں موبالہ سنت ہے حالانکہ ڈیبیٹوں نہیں جا رہی تھی آپ ڈائی گھنٹے کی سٹریم کے فوراں بعد یہ جملے مجھے اور حسنہ شروع کر دیا تم کون سی سنت فالو کرتے ہو حسنہ شروع میں نے کوئی رپلائی نہیں کی اب بارہ بجے آپ کے میسیج آ رہے کوئی نہیں ڈیٹھ بجے میسیج آیا آپ کو ہیلو ڈیبیٹ والی سٹریم میرے چینل پہ بھی چلے گی پیرلل تب آیا نہ ویٹنس ڈے کو نہ جو ہے اگلے ویڈنس ڈے کو جہاں پر ڈائی گھنٹے کی بات ہوئی ہے جہاں پر میں لکھ کر لیا تھا ٹرمز ان کنڈیشن تیہ کرنے کے لیے جو ڈیبیٹ ہی ٹرمز ان کنڈیشن کے لیے ہو رہی تھی سٹریم ختم ہونے کے بعد رات کو ڈیڑھ بجے دیکھو ہیلو ڈیبیٹ والی سٹریم میرے چینل پر بھی چلے گی پیرل یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کب بتا رہے ہو نہ ویڈنس ڈے کو جب چیلنج کی ایکسپٹ کیا نہ ٹرمز ان کنڈیشن کی ڈائی گھنٹے کی ڈیبیٹ کے اندر ختم ہونے کے بعد پہلے سن لیں میسیجز پورے سن لیں میسیجز سن لیں سیکونس میں سیکونس میں سننے دیں ڈیبیٹ نہیں ہوا تھا مگر ٹرمز ان کنڈیشن کی سٹریم ختم ہو چکی ہوئی تھی میں نے پبلک میں دکھایا تھا ویڈنس ڈے کی ڈائی گھنٹے کی سٹریم کے اندر ٹرمز ان کنڈیشن پہ کہ آئیے دیکھ لو اگر آپ کو یہ چیزیں منظور نہیں ہیں ابھی ایڈ کر لو آپ نے ڈائی گھنٹے کی پوری سٹریم کے اندر ایک بار بھی نہیں کہا میرے چینل پر چلے گا مگر جب وہ ختم ہو گئی رات ڈیڑھ بجے میری اس والے سٹریم پر بھی چینل پر چلے گی سننے ذرا سنیں نا جو جھگڑے ہیں یہاں ہماری پرسنل جو باتیں ہیں وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ جو ہے ہمارا بات چیت ہے وہ بھی اسلام کے اوپر تو میں یہاں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں مجھے میرا سنیں سنیں آپ کا سنینڈ یہ ہے میں میں کلیر کر رہا ہوں نا بھائی جان ایک منٹ آپ کا سنینڈ یہ ہے کہ جو ٹرمس ان کنڈیشن والی سٹریم تھی اس میں میں نے پہلے آپ کو اطلاع کیا ہے کہ میں یہ اس ٹیم جو ہے وہ اپنے چینل پر بھی چلاوں گا جس کو آپ نے اگری کیا ہے نہیں کیا وہی ریزن بنا ہے آپ کی میری ڈیویٹ نہ ہونے کا میں یہ بات مان رہا ہوں میری یہ سنسیرٹی یہ نہیں ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا میری بات سیکنس سیکنس یک کرو میں بتاتا ہوں میں نے آپ سے اوبجیکٹیوی چند کوئسٹنز پوچھے ہیں پوائنٹ نمبر ون آپ میرے چینل پر آئے تھے آپ نے کہا آپ نے آ کر چینلنج ایکس ایکٹ کیا آپ نے کہا آپ وہاں پر یہ بولے تھے چینل تمہارا ٹائم تمہارا لنک تمہارا سبجیکٹ میرا موڈریٹر بھی تمہارا موڈریٹر بھی نہیں چاہیے تمام شرطیں منظور ہیں یہ چینلنج کیا تھا آپ نے کہا میں نے کہا ٹرمز ان کنڈیشن ڈسکس ہوئی تھی جب میں نے لکھ کر کی کیوں لکھ کر کی تھی آپ مجھ سے ویٹس ایپ پر بات کرنا چاہ رہے تھے میں نے کہا نہیں میں پبلک میں کروں گا لائیو ڈسکسن کروں گا اس کے اوپر بحث کروں گا اس ڈائیگن ٹیک اندر کی نہیں کی اگر آپ کو یہ میرا میسیج دیکھنا یہ میرا میسیج دیکھنا میں نے کیا کہا ہوگا سمیر مجھے میسیج کیوں نہیں مکمل کرنے دے رہے آپ ایسے نہ کرو آپ میسیج مکمل کریں جیکن جو میں پھر سکرین شیئر کر کے دکھاؤں گا میں پھر سکرین شیئر کر کے دکھاؤں گا کہ پبلک دیکھ لے میں سنانے دے مجھے میں آپ سے ایک پوچھ رہا ہوں جو بھی آپ نے میرے بھی چینل پر چلے گی یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں سو آپ کو اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے چار اگز دوزار بائیس کو میں نے کہا کہا کل کی رات ٹرمز کی تھی وہ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا آگے سے میسیج آیا یہ کوئی ٹرمز نہیں ہیں میں اپنا کانٹنٹ اپنے چینل پر چلانے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کے ضرورت نہیں ہے وہ میں خود چلا لوں گا میں تم سے پوچھ نہیں رہا بتا رہا ہوں تمہیں اور میں نے آگے سے کیا میسیج کیا میسیج سنیں تم تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنی کمیونٹی پر لنک لگاؤں گا وہاں کے لوگ وادے حق پر آئیں گے کیا ہوا اب رات تمہارے چینل پر چھسو ویورز تھے تمہیں کیا لگا وہ تمہیں سننے آئے تھے آپ کا اس وقت وہ ٹون تھی کہ ویو شپ اچھا آگے یہ تب سوچ میری آپ چیک کریں گے میں کتنا فوکس تھا یہ ویور شپ کی بات آپ کو ویڈنس ڈے کو بھی یاد نہیں آئی ترمز ان کرڈیشن کی رات کو بھی یاد نہیں آئی یہ آپ کو ڈھائی گھنٹے کی سٹریم ہونے کے بعد ہی آئے دیں میں نے آگے سے کہا یہ تب سوچنا تھا جب چیلنج دیا تھا آپ نے آگے سے کیا تم بولے میں پیچھے رہ گیا میں تم سے بہت آگے ہوں تم پانچ کے پر ہو میرے اس وقت پانچ کے سبسکرائبر تھے پانچ ہزار آپ نے کہا تم پانچ کے پر ہو میں فوٹی کے پر ہوں کون پیچھے ہے کون آگے کل یہ پانچ کے بھی چلے جائیں گے یہ آپ کی بات تھی یہ آپ کی ٹون تھی اس وقت میں بالکل خاموش میں نے کوئی رپلائی نہیں دی رہا آپ کے چل رہے ہیں چیلنج ڈیبیٹ کا ہے میرے چینل کا نہیں آپ نے کہا گو اہیڈ کل ملتے ہیں ڈیبیٹ پر آن ٹائم میں نے کچھ بھی ایگری نہیں کیا ہوا آگے آپ کا میسیج آتا ہے اور تمہیں میرے ویورز کی کیا ضرورت ہے تمہارے پاس تمہارے ویورز ہیں نا حالانکہ یہ آپ نے خود بولا تھا میں لگاؤں گا میں نے آگے سے کیا میسیج کیا میں نے کس بیجی اوکے کیوٹی پائی یہ چار اگست کی رات کو بات ہوئی میں نے کہا کہ کل ڈیبیٹ پر ملتے ہیں میں چپ رہا میں نے اس وقت کوئی رپلائن نہیں کیا آگے پانچ اگست کو گیارہ بجے آپ کا میسیج ہے سٹریم کا ٹائم تھوڑا آگے پڑھائیے مجھے آج تھوڑا لیٹ ہوگا دس پی ایم پاکستان ٹائم ساڑھے دس انڈیا کا ٹائم کر لیں کر لیجئے آپ نے کہا میرا آڈیو میسیج کیا گیا ہے ذرا سننا یہ ذرا سنیے کہ جی آڈیو میسیج بھی آج میرے پاس سیو ہے یہ اگست دو ہزار بائیس اور آج نومبر دو ہزار تئیس ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ آڈیو سنیے اگرہ میں نے کیا بولا تھا سمیر 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 ٹھیک ہو گیا یہ ہے کہ پھر اپنی کمیونٹی کے اندر ایک پوست ڈالو یہ واضح ہے اپنی اوپر جو ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس ڈیبیٹ کا ٹائم ایک گھنٹہ تمہاری کسی مسروفیت کی وجہ سے آگے ہو گیا ہے تمہاری اس کمیونٹی پوست کی سکرین شوٹ لے کے میں اپنی کمیونٹی پوست پڑھا دوں گا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے سکیجور کر دیا ہوئے سے اور پبلک سائی بھی ہو گیا ہے شیئرنگ ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی شیئرنگ ہوئی ہے پبلک کا پہنچا ہوئے ٹھیک ہے تو پبلک کو غلط سے ہمیں پہلے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم پوست لگاؤ کیونکہ تمہاری طرف سے ہو رہی ہے میری بیٹھا سے نہیں ہو رہی اس کا کمیونٹی پوست کا سکرین شوٹ لے کے میں اپنی گھر پہ ڈال دوں گا ٹھیک ہو گیا کہ ایک گھنٹہ دیری سمیر کے وجہ سے ہو رہی ہے یہ جاتی طرح جلدی کہا تو اس کے علاوہ میں آگے نہیں کروں گا ٹھیک ہے پبلک کے سامنے یہ چیز کا ہوگے تو میں اس کو دیکھتا ہوں میں نے یہ کہا مجھے ٹائم بھی منظور ہے مگر اپنی کمیونٹی پر ڈالو کہ آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے میری وجہ سے نہیں آپ نے میں آگے چلے گئے نہیں سنیے یہ کیسے پیٹ پر بات ہو رہی ہے آپ کو میرے یاد دلا دیتا ہوں آپ کی یاد داشتوئے سے بہت اچھی ہے لیکن یہاں تھوڑا سا چوک گیا میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ مجھے جو ہے نا کچھ پرابلم سے کیونکہ میرے کچھوٹ لگی تھی جو میں نے آپ کو بتایا یہی بات کر رہا ہوں یہی بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کچھ پرابلم سے جس کی وجہ سے تھوڑا لیت ہو جاؤں گا یہ میسیج میں آپ کو ڈاکٹر کے یہاں سے کر رہا تھا کیلئے نکسے تو ہم ڈائم جو ہے نا وہ ایک گھنٹہ آگے سمیر کچھ بھی ہوتا میں نے انکار کیا بھائجان سنیے تو میں نے آپ کو سنا بھی تو سنیے میں نے بولا کہ ڈیبیٹ کو جو ہے ایک گھنٹہ آگے کا ٹائم سیٹ کر لیجے کیونکہ میرے کو جو ہے نا اس وقت چوٹ لگ گئی ہے اور میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا کیونکہ میرے اس وقت جو ہے نا بہت تکلیف میں تھا میں مجھے میڈیسن لے کے تھوڑا ریز کرنا تھا آپ نے بولا اے میں نے جو ہے اسٹریم شیئر کر دی ہے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی کمیونٹی پر لگا دیں کہ ایک گھنٹہ کے بعد لیٹ ہوگی تاکہ لوگوں کنفیوزن نہ ہو ان کو پتا چلے گئے گھنٹہ لیٹ اسٹریم جو ہے وہ سمیر کی وجہ سے ہوئی میں نے آپ کوئی بات پر یہ بولا میں نے کہا بھائی چھوڑو آپ اگر آپ اتنا جھنجٹ کرنا ہے آگے کرنے کے لیے تو رہنے دو بھائی نہیں کرتے ہم لوگ آگے تم آن ٹائم ہی سٹریم کرنا یہ وہ بات ہے وہی نا لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ آئے تو وہی بات رکھی ہے اس میں کسی ایک جگہ پر دو دن تھے آپ کے پاس دو سپیشل دن تھے اس میں کسی جگہ پر بھی آپ نے یہ کہا ہو کہ ڈیبیٹ پیرالل میرے چینل پر چلے گی جبکہ ٹرمز این کڑیشن کے لیے سپریٹ ایک سٹریم رکھی گئی تھی دھائی گھنٹے کی جو آج بھی میرے چینل پر پڑی ہے اوپشل کے اوپر جو کمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاہر آپ کا بہت وقت لے رہا ہوں میں اب ایک بات چھوٹے جب میں بول رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں چلی اب تو میرا کوئی چینل نہیں ہے اب تو آپ لوگوں کے چینل ہے میں جو چاہ رہا ہوں میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں پرانی بات لوگوں کو چھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے آپ کی میری بات چیت پرانی بات کو پرانی بات کو بھولنے کے لیے یہ چیپٹر ایک روز یہ کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ اور کرٹیکل ایک کانٹروورسی تھی آپ کی اور میری ڈیبیٹ کے والے سے میں یہ پبلک میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ بتاؤ کہ کیا آپ نے اپنے چینل پر چلا کر آپ غلطی نہیں کی تھی آپ نے آپ نے ٹرم کی والیشن نہیں کی تھی دیکھو پھر سے اتنی لمبی بات چیت کر کے آئے پھر وہیں پر نہ آمیر بھائی تو وہیں آنا ہے نا کیونکہ میں سنسیریٹی اگر آپ کی پتا چلے گی اگر آپ کو پہلے جواب دی چکا ہوں آپ کی لئے مددہ یہ ہے کہ جو ٹرم سینڈ ڈیبیٹ والی ہماری سٹریم ہوئی تھی اس میں میں نے یہ پوائنٹ نہیں رکھا ٹھیک ہے ایم اگری نہیں رکھا بھول گیا ہوگا پھر میرا مددہ یہ اس لئے جو ہے نا میرا اپنے چینل پر سٹریم چلانا صحیح نہیں ہے اصول کے خلاف یہی آپ کا سٹینڈ رائٹ بلکل کیونکہ آپ نے ہی بولا ہوا ہے جی جی میں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے مطلب میں نے آپ کا جو پوائنٹ وہ آن کر لیا ہے آپ صحیح کریں میرا سٹینڈ وہاں پر یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہونے سے پہلے میں نے آپ کو اس کے بارے میں اتقلا دی ہے اس لئے میرا وہ میرے سٹریم پر چینل پر سٹریم چلانا وہ جائز ہے تو یہاں پر اس کا فیصلہ کرے گا کون آمیر بھائی آپ کیوں میرا بیشویں مسئلہ یہ ہے نا یہی چیز میں نے پہلے بولی تھی آپ میوٹ پر ہیں جی سوری آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا جی جی میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ میرا یہ اسٹینڈ ہے آپ کا یہ اسٹینڈ ہے اب ہمارے بیچ میں دونوں کے بیچ میں فیصلہ کون کرے گا کہ کون سہی میں سنانا چاہتا ہوں ذرا سنائیے آواز آرہی ہے میرے خیال سے شاید آواز نہیں آرہی ہوگی مجھے سیٹنگ آوڈیو بھی ٹھیک کرنا دیں ایک منٹ نہیں آئی ابھی آئے گی میرے خیال سے نہیں آرہی میرے خیال سے نا اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے اب آئے گی ذرا سنیے گئی یہ سنے جی ناظرین ابھی بھی کیلئے نہیں آرہی آمیر بھائی نہیں کیلئے اب آئے گی اب آئے گی اس کو میں ایوینٹ کرنے کے لئے نہیں آتی آپ ٹائم اور ڈیوز کریں میں آپ دونوں میں سے جس کے چینل پہ آپ بولوگے اس کے چینل پہ میں آگر بھی دیویٹ کروں گا میرا بھی چینل اور میں کوئی شرط نہیں ہے صرف دو اور میں کوئی شرط نہیں ہے صرف دو جو میں نے بتائی انترے میں میں بات کر لوں گا محمد رسول اللہ کا ٹاپک ہوگا اور موقع دونوں کو پرابر برابر اپنی بات رکھنے کا ملے گا جتنا ٹائم تم کرنا چاہو اتنا ٹائم کرنا چینل تمہارا دن تمہارا ٹائم تمہارا بول زبردست زبردست اس چیز کے اوپر رکھ لیتا ہے نہیں کہتا ٹائم جی یہ بات ہی اب آپ نے کمیونٹی کی بات سننی ہے تاکہ میں پبلک کو بتاؤں کہ اگر آپ نے سنسیر بننا ہے یا آپ نے صحیح جانمن بات کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہ اپنے چینل پر نہ کرنے کی وجہ کیا بتاتے تھے یہ ذرا سنیے گا نہیں ہوتی فرائیڈے تک فرائیڈے تک اگر اگلے ہی فرائیڈے کو ہو رہا ہے اگر اگلے ہی فرائیڈے کو ہو رہا ہے تو کنمنس می رکھ لیں گے وہ ہی رکھتا ہوں ہماری ریبیٹی ہو وہ ایک چیز وہ پچھ لگ رہے نہ اپنا لیکن ٹوپی کا ہوتا میرا ہوئی ہے یہ جو میں نے مجھے میں ڈیبیٹ لکھوں گا پھر کامنے تو آبیسی جب تو اسپا ٹھیک ہے جی اس کو دوبارہ سنیں یہ جملہ دوبارہ سننے آپ نے آپ لنک بنا کر میرے شیئر کر دینا میں اپنی کمیونٹی پوسٹ پر لگا دوں گا آپ کا لنک تاکہ میرے لوگ بھی آپ کے طرف آ جائیں درہ سنیں مجھے بتا دیجئے شیدل کر کے میں اپنی کمیونٹی پوسٹ میں تمہارا لنک ٹھیک ہے یہ ہے وہ چیز اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کوئی مورل گراؤنڈ تھا کہ آپ اس ٹرمز میں بھی بات نہیں کی آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ تھا کہ آپ اپنے چینل پر چلاتے اور آپ کی ٹرمز کی اور نیم کی علنگن کرنے کے بات بھی میں کیوں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا اور میرا رائٹ نہیں تھا آپ بات کر سکتے ہیں جی میرا بھائی دیکھو آپ جو ہے نا پھر سے وہ ہی ساری چیز جو آپ نے پہلے موز سے بولی سنی رہا میرے بھائی میں نے ان میں سے ایک بھی چیز منہ نہیں کی تھی اگر میں منہ بھائی بھائی میں نے آپ کو آدھا کہ میرے بیچ میں وہاں نہیں تھا مجھے یاد آیا ہے میں اس میں بھائی بھول گیا تھا بعد میں آپ مجھے منہ نہیں کیا آپ نہیں چلا گے تو میں debate نہیں کروں گا آپ نے بھی ایسا نہیں بولا اگر آپ ایسا بولتے اور نکال کر پھر آپ بولتا اپنی audience کو بھاگ گیا میرے کو سمجھ میں نہیں کہ نکال دیا تو بھاگ گیا کیسے آپ نہیں تو نکال بھاگ جب آپ رولز توڑتے ہو تو یہ بھاگ نہیں ہوتا کیونکہ میں تو خموش تھا میں نے کوئی رول نہیں توڑا point number one اب سب سے important چیز آجاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شرط منظور نہیں تھی تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا میں سمیر کو یاد دلا دوں میری آداشت ٹنہ ٹن ہے بلکہ میری آداشت تو مجھے بڑا دکھ بھی دیتی ہے کہ حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں بھولتے ہیں ہمیں سمیر بھائی کہاں میں نے ابھی چیٹ پڑھ کر سنائی ہے اور اس میں ذکر کیا ہے کہ مجھے وہ منظور ہی نہیں تھا ابھی چیٹ پڑھی ہے نہیں یقین اب میں چیٹ پڑھاؤں گا پہلے میں چیٹ پڑھا رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں تو مانتا ہوں تو ورنہ آپ پہلے دکھا سکتا ہوں اس کے لئے مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے میں بالکل دکھا دیتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کی پی ڈی ایف بنائی ہوئی یا میں پی ڈی ایف شیئر کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ہر چیز کی ثبوت کے ساتھ چیزیں پڑھی ٹوٹ رہی ہے میں کس بیس پر دیکھو رولز ہوتے ہیں گیم کے رولز ہوتے ہیں رولز ہی نہیں رہیں گے تو گیم کیسے کھلوں گا میں کامن سنس کی بات ہے جو مردی آپ کرتے رہوگے میں چلتا رہوں گا میں میں سمجھتا مجھے دکھائے وقت ضائعہ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے وقت ضائع نہیں وقت آپ کے نزدیک ضائعہ ہو رہا ہے میرے نزدیک یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ابھی سے ہمارا نیا چپٹر شروع ہونا ہے میں خوش ہوں کہ آپ کہہ رہے ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے کب انکار کیا ہے کہ اسلام پر اتراز نہ کریں مجھے تو مدہ آتا ہے جب اتراز آت ہوتے کیوں پتہ کیوں کیونکہ میرا منڈ اس وقت چلتا ہے ہم تو انجوائی کرتے ہیں تو کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی اتراز کرنا چاہتا ہے ہمیں اسے سیکھنے کو ملتا رکھے ذرا جی میں نے واتس ویب پر اوپن کر لیا ہو ہے ایک منٹ دیجئے گا مجھے ان کی چیٹ کتنی دور آرہی ہے مجھے دیکھنے دیں ہوئی 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 سب سے انڈ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اچھا واتس ویب پر اس نے لوڈ ہی نہیں کیا میسیجز یہ دیکھیں ایک شوٹ امیر بھائی میرے کھانا نہیں کھایا میں پھڑا سا شوٹ کر لیں مہربانی ہوگی آپ کی آگے بڑھتے کوئی بات آپ بتانا چاہتا ہوں پلیز رک جائیں پبلک ہے یہ ایک فیصلہ کن موڑا روز ہماری بات تو نہیں نہ ہوتی ٹھیک ہے نا آج موکہ ملا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی آپتی نہیں تھی یہ بندہ اشارہ ہی دے سکتا سمیر سمیر رول کے بغیر کیسے ڈیبیٹ ہوگی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز کا رول نہیں سنے بھائی رول میں یہ مینشن نہیں تھا نا کہ اگر اپنے چینل پر چلاو گئے تو میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا یعنی یہ مینشن ٹرمز ان کنڈیشن آپ رکھ رہے ہو میرے چینل پر چلے گی وہاں مینشن ہے جب ٹرمز ان کنڈیشن ڈسکس اوری ان ڈھائی گن ٹرمز چیزوں کو ریپیٹ لی آپ کرتے بھی ہو سمیر آگے بڑھنے کی وجہ دیکھو میری بات سنو میں بلکل دیکھو جس طرح آج بات چلے آگے بڑھنے کیلئے میں بات سچ اس کے لابے سچ وہی ہے آپ اور میں دونوں بول رہے ہم دونوں میں سے کوئی جھوٹ نہیں بول ایک مردر نہیں آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے اپنے 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 کوئی اتراز تھا اس وقت ہوتا آپ ریپیٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں والد میرے اندر آگے تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی بات آپ نے اپنے میسج پڑھتے وہ یہ درج کیا ہے کہ آپ اپنے چینل پر نہیں چلائی ہے میں نے بولا کہ میرا کونٹنٹ ہے مجھے اپنے کونٹنٹ کو چینل پر چلانے میں کسی کی پرمیشن کی ضرور نہیں تو میں آپ سے پرمیشن نہیں مانگ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دیا یہ بات آپ نے کہی یہ دیکھیں جی یہ میں نے اپلوڈ کی ہیں اپلوڈ ہو رہے ہیں یہ جو میرا دوسرا فون ہے یہ بڑا سلو ہے کیونکہ سکرین شوٹ اسی میں پڑے ہو ہیں مجھے کاش وہ پی ڈی ایف بھی میں ڈھون لوں گا تو اڈا سا مجھے ٹائم دیں ہاں اپلوڈ ہو گئے تین کیو اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ آپ کو سکرین یہ دیکھیں جی مناظرہ یہ چار اگست دو ہزار بائیس اس پر لکھا مناظرہ سنت نہیں ہے موبائلہ سنت ہے تم کون سنت فالو کرتے ہو حالانکہ ڈیبیٹ پلان ہو رہی ہے مگر مجھے چھےڑا تھا ٹیز کر رہا تصمیر اچھا پھر آگے میں جواب نہیں دیا میری پر کل کی رات ٹرمز کی تھی وہ ٹائم ختم ہو گیا یہ جملہ دیکھیں میرا انہوں نے آگے سے کہا یہ کوئی ٹرمز نہیں تو آپ کو دھائی گھنٹے کی آپ چاہیے تھی آگے سنیں میں نے ان کو کیا کہا یہ تب سوچنا تھا جب چانے دیا تم بولے میں پیچھے کیا ان کو میسیج کیا یہ دیکھئے بینل کو کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں لنک لگاؤں گا وہاں لوگ آب پہ آئیں گے کیا ہوا اب یعنی میں اس وقت بھی اپنا اختلاف ریکارڈ کروا رہا ہوں نہیں اس کو دوبارہ لائیں مجھے ایک چیز میں دیکھ نہیں ہے اس اس کے لیے یہ دیکھیں یہ میسیج پڑھیں جی جی پڑھیں میرا گرین والا میسیج پڑھیں میرا کلکتہ ترمز کی تھی وہ ٹائم ختم ہو گیا یہ نہیں بولا ہے کہ یہ ترمز کی خلاف ہے سمیر ترمز کی رات گزر گئی سومین جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ ترمز کے خلاف ہے میرے پیار بھائی آپ نے پہلے کیا ہے اس کے بعد میں نے میسیج کیا ہے اچھا آپ کا کونٹنٹ ہے تو یہ آڈیو جو میں نے آپ کی سنائی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر یہ سن لیں آپ کیا کہہ رہے تھے اس کو بھی میں سنا دیتا ہوں پھر سے ریپیٹ کیونکہ جب باتیں پہلی ہیں یہ آپ کی میری باتیں بات میں کیا ہوگی آپ کے لیے فرق سمجھو کے لیے دو جگہ چلے آپ کی تسکین دل کے لیے چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی میرے کنڈیشن کی سٹریم میں وہ چیز تیہ نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنے شلو پر سٹریم چلے میرے خیال سے جتنا ہم نے اس ایشو کو ڈسکس کیا سمجھ نے والوں کو سمجھ آ جائے گی اور ٹھیک ہے آپ کا اپنا موقف ہے میرا اپنا موقف ہے میں رکھ دیا ایک 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 چیز کو ثبوت کے ساتھ میرے پیارے بھائی وہ ہی ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں جو آپ نے ایک جملہ بولا تھا اس پر واپس آ جاتے ہیں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے سے یا مفتی صاحب سے ڈیبیٹ کرنے سے اسلامی کے ویقنی سے ڈیبیٹ کرنے اسلام غلط نہیں ہوتا یہ چار لوگ ہیں یہ انڈویجولز ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے مگر آپ کو یاد رکھنا چاہیے سمیر ایمان یونین آپ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرے گی اس کی ہمارے پر دو بڑی ریزن ہیں نمبر ایک یہ ٹیسٹ کیس جو پاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ ہوا اور نمبر دو اس وقت ایمان یونین کا آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا دیبیٹ کرنا آپ کے حق میں جائے گا اور ہم اسلام کے خلاف کسی کے بھی حق میں چیز نہیں جانے دیں گے ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو رہی بات آپ کے آنے کی اور سوال پوچھنے کی اسلام ہمارے دروازے کر کہتے ہیں کسی مائی کے لال میں دم ہے کسی مائی کے لال میں اسلام کے خلاف terms and conditions تیک کریں مدان کھلا ہے ہم موجود ہیں اللہ کے حکم سے جب تک آمیر مرا نہیں تب تک آمیر ہارا نہیں اللہ کے حکم سے جی سمیر بھائی آپ کو کنکلوجن دینا چاہتے دیں ہمارے مجھے تو سمجھ نہیں کریں لیکن آپ آؤ سوال پوچھو مطلب آمیر بھائی میں اس کو سمجھا نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ آ کر سوال پوچھو اور جب ہم جواب دیتے ہیں اس کو سن کر چاپ چلے جاؤ یہ کہہ رہے ہو کیا جس طرح نہیں یہ تو کائی نہیں کیا نورمل کولر کے ساتھ ایسے ہوتا آپ موقع دیا جائے گا آپ کانٹر ویریفائی کرو اس کو چیزوں کو چیک کرو کوئی اتراز ہے وہ رکھو پانچ دس منٹ کا جو کولر کا ٹائم ہوتا آپ کو دیں گے جیسے سیشن میں آپ ضرور آئے آپ دروازے دوں گا دوں گا آپ کی بات کو سننے گا اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ میرا فوٹو لگاؤ ٹاپک سیٹ کرو دے سیٹ کرو تو میں بات کرنے آؤں گا تو نہیں ایسا بلکل نہیں ہے آپ تو اوپن ہو چکے ہو نا میرے پیارے بھائی میری بات تو کمپلیٹ ہونے جہاں آپ نے رکھی تو میں ایسا بلکل نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ اپنی جو سٹریمز کریں گے آپ کا جو ٹاپک ہو گا اگر مجھے لگے گا کہ مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے میں اس میں ایز کالر جڑوں گا سلام دعا کروں گا پھر یہ بولوں گا کہ آپ اس ٹاپک پر مجھے بات کرنا ہے اجازت ملے گی تو بات کروں گا اگر آپ debate کی بات کرنا تو یہ میرے ساتھ ابھی فٹی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ نہ تو میرا کوئی چینل ہے جس پہ میں آپ کو بولوں کہ میرا چینل ہے آپ میرے ساتھ نہیں میں ایز 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 سمیر ایک منٹ میں نیچے ایک منٹ دیکھ رہا ہوں مفتی آسر وائدی صاحب موجود ہیں حضرت آپ موجود ہیں اور اگر آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لنک سینڈ کر رہا ہوں آپ ضرور آئیں اور چونکہ آپ کو پتہ ہے سمیر کی وہ کالز وغیرہ کے حوالے سے جو ان کے والد کا بات کرنا چاہتے بیک سٹیج بھی تو آپ ضرور آئیں حضرت کی رائے کیونکہ دیکھیں میری ساری رائے سرنڈر کر جائے جب مفتی کر لیتا ہوں اور مفتی صاحب کا میسیج بھی میں نے پڑھ لیا ہے مجھے اگر شیئیم پبلک ریویو اپینین ان سے فرق پڑتا تو میرا چینل زندہ ہوتا میرا چینل بند ہی اس لئے ہوا مجھ سب کی لال سا نہیں ہے مجھ صرف حق کی تلاش یا تو آپ دینے یا تو مجھ سے لے لیں غلط تو نہیں آمیر بھائی ایک منٹ مفتی صاحب آگئے ہیں وہ زیادہ بہتر آہلن و سہلن حضرت آہلن و سہلن ویلکم سلام و سہلن کیا حال چاہنے خیر آواز حق سٹائل میں آپ کا ویلکم کیا حضرت 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 میں آپ کا میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا تھا مگر یہ کہ الحمدلللہ میں نے دیکھا تو مجھے خوشی اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے چند مینٹ پہلے ہی میں نے جوائن کیا ہے اور یعنی آپ کی ویڈیو دیکھنے شروع کی ہے اور پہلے کیا گفتگو ہی یہ میرے علم میں نہیں ہے آپ نے جب یہ ایمان یونین کی دوسرے جو ہم خیال افراد ہیں ان کی پالیسی کا ذکر کیا تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ہماری پالیسی رہی ہے کہ ہم سمیر سے گفتگو نہیں کریں گے اور اس کی وجہ بلکل واضح رہی کہ انہوں نے جس لیول پر جا کر کے جذبات کے اوپر اور کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا ہوں لیکن اس طرح کے حالات میں آدمی کے سامنے دو ہی آپشن رہتے ہیں یا تو یہ کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور اپنی غلطیوں کے اوپر رنج کا اظہار کرے اور ان لوگوں کے پاس جائے کہ جہاں دراصل وہ اٹھتا بیٹھتا تھا تو ایک تو آپشن یہ ہوتا ہے دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی گری ہوئی ساکھ کو کسی طریقے سے اس کو درست کرے اور ہمیں نہیں معلوم کہ سمیر چاہتے کیا ہیں کہ وہ اپنی گری ہوئی ساکھ کو درست کرنا چاہتے ہیں چونکہ چینل پر کوئی آ نہیں رہا ہے جو چیز سمیر کو سمیر بنائے ہوئی تھی وہ چیز تو ختم ہو گئی یہ ہر طرف سے اپنے انہیں بھی ساتھ چھوڑ دیا جہاں پیدا ہوئے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا جہاں اڈاپٹ کیے گئے انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو اب بچا کوئی نہیں تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ساکھ درست کرنا چاہتے ہوں اور یہ آپ کا حق ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہمارے چینلوں کے ذریعے ہم آپ کی ساکھ کو درست کرنے میں آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے ہم ہم ہمارے دروازے اس مان اگر آپ کے لئے کھلے ہیں کہ اگر آپ حق کے واقعی متلاشی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی مرتبہ چینل کھلے گا تو وہ مسلم سمیر کا ہوگا اور اگر آپ کسی بھی ایک موضوع پر کنونس ہو گئے تو پھر آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہم آپ اس فیس ویلیو پر لیتے ہوئے آپ کے لئے اس پالیسی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم بیک سٹیج کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر بغیر کسی ریکارڈنگ کے آپ سے بات کرنے کے لئے ہم تیار ہیں میں تیار ہوں آمیر بھائی تیار ہیں پیسر بھائی سے بات کرنا چاہے آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہے ہم ریڈی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حق کے متلاشی ہیں ہاں اگر آپ حق کے متلاشی نہیں ہیں بلکہ اپنی کھوئی ہوئی ساتھ کے متلاشی ہیں تو پھر ہمارے چینل آپ کا تعاون نہیں کر بلکل بلکل جی سمیر آپ نے سن لیا ہمارا جو ستانس ہے بڑا دروازے کھلے ہیں اور کس نویت کے ہیں وہ آپ کو حضرت نے بتا دیا اور بلکل سمینا ہوا سمینا بھائی جی 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 بولتے صاحب کو سب سے پرلے تو مفتی صاحب اسلام علیکم آرین صاحب یہ ہے کہ میں نے خیر اسلام کے تعلق سے بلکل سمی کی ہیں اس کے لئے تو میں تمام مسلمانوں سے معذرت کر لی لیکن میں آپ کے تعلق سے بھی پرسنل ذاتی طور پر بھی کچھ گرات الفاظ کھاؤں اور دل سے معافی کا طلب دار ہوں کہ آپ بھی مجھے معاف کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بات گئی ہے ساخ والی اصل میں مفتی صاحب چند ایکس مسلموں کی اگر بات ہے تو چند ایکس مسلم آج سے نہیں بلکہ ازل سے ہی میرے خلاف ہیں یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے بہت پرانی ہیں جہا تک بات ہے کچھ ایک اور لوگوں کی اسی طرح کی رہتی تھی جب میں نے اس طرح کی رہی ہے تو ایسا نہیں ہے اور میرا چینل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا میں نے اپنا چینل خود کی اپنی مرضی سے بند کیا ہے کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایکس مسلم مومنٹ کے نام پر چینل کو آگے کرنے کی اور دوسرے کو گرانے کی ہور چل رہی ہے میں اس ریس اس ہور کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا اس لئے میں نے اپنا چینل ڈیلیٹ کیا ہے جہاں تک میرا مقصد ہے چینل بنانے کا یا ایکس مسلم مومنٹ میں آنے کا اور یوٹیوب پر بات کرنے کا وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں مسلموں سے اور سکولر سے بات کر کے میں ان سے پوچھوں کہ جو چیز مجھے سمجھ میں آرہی ہے یا جو میرے سامنے ہیں وہ آپ کو بھی ویسی ہی نظر آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے تو آپ اس کا اقرار کریں اور نہیں آرہی ہے جو صحیح چیز ہے وہ مجھے پیش کر رہے لیکن میرے اتنے دن بات کرتے ہوئے مجھے تو کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا جس نے مجھے کنونس کیا ہمارے کسی ٹاپک پہ یہ بھی اس کا ایک رزن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ عام مسلمان جو ہے اتنے زیادہ نالیجی نہیں ہوتے پڑے بتائی تھی خردم صاحب کو جی تو انہوں اس وقت بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر وہ احقاق حق اور حق کی تلاش میں ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ زوم پر مجھ سے بات کریں اور والی صاحب کو بھی سامنے بٹھا دیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھئے حالا کہ ہمیں اسٹین کرنے میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی موضوع کے اوپر پبلک میں بات کرنے سے ڈر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر ایسا کرتے تو ہم پبلک لی اپنا لنک کبھی عام نہ کرتے تو ہم سیلیکٹیڈ لیکن جب وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے تو پھر وہ کمرہ بند کر اور کتابیں پڑھ کر اور ہر چیز سے یکسو ہو کر حق کی تلاش کرتا ہے حق پبلک میں نہیں ملا کرتا حق ملتا ہے خلوت میں وہ جلوت میں نہیں ملا کرتا تو یہ ہماری آپ کی لیے نصیحت ہے کہ اگر آپ واقعی اتنے زیادہ سنسیر ہیں تو پھر آپ خلوت پکڑ لیجئے جلوت کو چھوڑ دیجئے بلکل زبر دستی سمیر بھائی پیچھلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے مفتی صاحب کے پوائنٹ پر آپ نے کہا کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ مجھے وہ قبولیت یا جو آڈینس ہے وہ نہیں رہی بلکہ آپ نے کہا مجھ آزار رہی ہے یہ دیکھئے گا جی ان کی جو ریسپونڈ کی سٹریم تھی ایک سزلنگ ایک ہوت ٹاپک اور ایک انٹرٹیننگ ٹاپک اس میں بیس منٹ تک آج بھی آج بھی تھا یہ ذرا سنیے گا کہ مفتی صاحب اور آج کا جو ٹاپک پہ اپنی طرف سے ریفرینس پروف ویٹنس جو بھی میں پیش کروں گا وہ سب کے سب میں تب پیش کروں گا جب اس چینل کی live viewership 500 ہوگی شیئر کریں کیونکہ اگر اتنے سارے لوگ ہیں جو مجھ سے اس کے اوپر clarification چاہتے ہیں مجھ سے میرا چاہیے تو شیئر کرو لائک کرو 500 جب ہوں گے میں میرا مددہ سٹارٹ کروں گا چاہیے تھا آپ لوگوں کو clarification چاہیے تھا آپ کو جواب دیں گے جواب آپ کو کرو شیئر کرو 500 کرو اس کے بعد کریں گے بات 320 right now make it 500 500 سے پہلے میں بات شروع ہی نہیں کروں گا اس کو شیئر make it 500 اگر آپ اس پہ clarification چاہتے ہیں چیزیں clear چاہتے ہیں تو 500 کرو ساری چیزیں clear کروں گا میں میں 300 لوگوں کو صفائی دینے نہیں بٹھا ہوں کیونکہ میری regular viewership ہی 1000 پلس ہے تو اگر 300 لوگ مجھ سے صفائی لینے آہے تو میں صفائی کیوں دوں گا اس کا مطلب مجھ سے کوئی صفائی لینے چاہتا ہی نہیں جو چند لوگ ہیں جو اچھل رہے ہیں 500 کرو تو میں اس کے بعد صفائی دوں گا کرو شیئر کرو بھائی 500 is nothing 500 is nothing بہت بہت چھوٹا سا نمبر 500 مجھے لگتا ہے بات شروع کرتے درے درے ہو جائے گا کیونکہ 330 ہو چکا ہے 20 منٹ سے بات شروع کی جا رہی ہے 500 سے پہلے میں شروع ہی نہیں کروں گا یہاں دو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے نمبر ون ورلڈ کپ تھا تو سمیر کو اس وقت بھی پتا تھا نمبر دو سمیر کہہ رہا ہے کہ نارمل جو ہے یہ 20 منٹ کے دوران کی دوریشن کا میں نے کلپس ایڈٹ کر کے اس کو آپ دکھایا کہ 200 منٹ اور اینڈ میں بولا بھی ہے 500 لوگ کٹھے نہیں ہو سکے جبکہ خود مان رہے ہیں کہ 500 بہت بڑا نمبر نہیں چھوٹا نمبر ہے 300 300 ہوئے 320 ہوئے 327 مقبولیت کہاں ہے کیا نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا سمیر ساہر کہ اگر آپ واقعی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس کی کوئی دو وجہ ایسی معقول جس سے ہم قائل ہو جائیں اور ہم مجبور ہو جائیں کہ آپ کو انٹریٹین کریں گے وہ دے دیجئے اور اگر نہیں مجبور ہو کر اس ٹاپک پہ سٹریم کرنا پڑا جب چاہت طرف سے اس طرح کی بات ہو رہی تھی پہل ایم روز نے کیا پھر آپ نے کیا پھر چینل چینل نے کیا تو مجھے اس پر ریس میں ایک سٹریم میں ادراز کیا تھا تب آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ میرا ایمیل آئیڈی ہے اس پر آپ میسیج کر دینا بات ہو جائے گی پھر کسی وجہ سے آپ کے میری بات نہیں ہو پائی اب آپ نے مجھ سے دو وجہ پوچھی ہیں میں پہلی بات تو میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے آن سٹریم لوگوں میں ہی بات کریں نہیں میرا ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ مجھ سے بیک سٹیج بات کریں گے میرے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں لیکن اگر وجہ ہے وجہ اگر وجہ کی بات ہے کہ وجہ کیا ہے لوگوں کو سامنے بات کرنے کی تو اس کی ہاں دو بڑی وجہ میرے پاس ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہے مجھے جانتے ہیں سنتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ میں ایکس مسلم اور پھر سناتا نہیں ہوا ہوں تو جیسے میں ایکس مسلم ہوں لوگوں کے سامنے دو لوگ دو لاکھ کے سامتنگ مجھے سبسکرائبر ہیں میرے اور کافی لاکھ لوگ مجھے سنتے جانتے ہیں ٹی وی چینلز کے بھی مادیم سے تو اگر میں ایکس مسلم یا سناتنی ہوں اور آپ سے بیکسٹیج میں بات کر کے میں کنونس ہو گیا اور مسلمان ہو گیا تو لوگوں کو میرے اوپر ڈاؤٹ ہوگا کہ جیسے کہ لوگ آج بھی کچھ کہتے ہیں میرے اپوزر انٹی لوگ سناتنیوں میں ہی کہ یہ لوگ تو مسلمان ہی ہیں جھوٹ بولتے ہیں بے وکوب بناتے ہیں تو وہ لوگوں کو موقع مل جائے گا میرے خلاف بات کرنے کا اور مجھ پہ کہ یہ تو ہمیشہ سے مسلم ہی تھا اور یہ کچھ نہیں ہوا یہ تو اس نے ڈراما کیا تھا اب یہ واپس چلا گیا ہے جب اس کے خلاف باتیں پہلے لیزن تو یہ دوسری بات یہ ہے میرے ساتھ لوگوں کو سامنے بات کرنے کی کہ اگر میرے جیسا ایک آدمی جو جس کو اتنے بڑے پیمانے پر مطلب لوگ فالو کرتے ہیں ایکس مسلم مومنٹ میں دو چار ہی چینل ہیں جن کو لوگ زیادہ فالو تو اگر ایسا ایک آدمی جس کے اتنے سارے اتراز ہوں اسلام کے اوپر جس نے اتنے سارے ٹاپکس پہ ڈیویٹ کیا ہو یا ڈسکشن کیا ہو یا سٹریمز کی ہوں اگر وہ آدمی کنونس ہو کر کے اسلام ایکسپٹ کرتا ہے آن سٹریم تو یہ ایک کلیر میسج جائے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اسلام کو غلط سمجھتے ہیں یا اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جب ایک ایسا آدمی اتنے ٹائم تک ایکس مسلم رہنے کے بعد اسلام ایکسپٹ کر سکتا ہے تو اسلام میں کچھ تو بات ہے یہ دو ریزن میں آپ کو دے سکتا ہوں اچھا دی آپ کا جو پہلا ریزن ہے مختصر وہ کیا تھا کہ آپ کے اوپر لوگ الزام لگائیں گے کہ یہ اتقیہ کر رہا تھا یہ مسلمان ہی تھا ٹھیک ہے تو یہ والی سٹریم لوگوں نے دیکھ لی اور یہ محفوظ رہے گی تو یہ والیہ جو آپ کے جملہ ہے اور یہ جو کنسرن ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ اگر آپ کی قسمت میں اسلام ہوگا تو اس الزام کا پہلے ہی جواب آپ دے چکے دوسری بات یہ ہے کہ اتنے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں جتنے بھی کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے کیسے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جب کلمہ پڑھیں گے تو لائیو سٹریم آکر پڑھئے گا اور ابھی شاید آپ کے علم میں ہو کہ آپ سے زیادہ کہیں زیادہ انفلوینشل ایک شخص کے جس نے اسلام چھوڑ دیا تھا وہ عرب ورڈ کا تھا اس کا لاسنے بھائیانی ہے اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے واپس اس کے سبسکرائبرز بھی تمام سوشل میڈیا پر گئی سب ملا ملوک اور غالباً تین چار لاکھ کے قریب تھے اور اس نے آپ سے کہیں زیادہ آپ کا مواد تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے جتنا مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا ہے اور عرب ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہ قرآن کو اس کی زبان میں سمجھ سکتا تھا حدیث کو اس کی زبان میں سمجھ سکتا تھا لیکن اس نے جب اسلام قبول کیا تو اسٹریموں پر اس نے لوگوں کے ساتھ بحثیں نہیں کی جب تک وہ اسلام پر حملے کر رہا تھا اسٹریمیں کر رہا تھا اس کے بعد اس نے متعلق کرنا شروع کیا سنسیریٹی کے ساتھ اور کچھ ہم جیسے سر پھیرے ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھا وہ اور اس کے بعد اس نے سارے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کی اور اسلام کا اعلان کیا اب وہ ویڈیو اپنے ہی خلاف بنائے گا اس نے اعلان کر دیا کہ جتنی ویڈیو میں نے بنائی ہیں اسلام کے خلاف میں اب ہم ان میں سے ہر اعتراض کا جواب میں دوں گا تو بھائی یہ جو ٹرانسفرمیشن ہوتا ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ آہ اس لیے آئی ڈانٹ ریلی بائی دیر ایکسکیوز آپ اگر مجھ سے بات کریں ہاں جی تیسرا تیسرا پوائنٹ میں ایڈ کر کے تاکہ وہ کنکلوڈ ہو جائے تیسرا پوائنٹ یہ کہ سمیر تھوڑی دیر پہلے آپ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم چار لوگوں کو ہرا کر اسلام غلط نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے پبلک میں یا غیبانہ طور پر آپ کا اسلام قبول کرنا یا نہ کرنا کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا اسلام اپنے دلائل میں اتنا تابناک ہے کہ جس نے قبول کرنا ہے کرے گا احسان نہیں ہے بہت شکریہ تو یہ تیسرا پوائنٹ کنکلوڈ کرتا ہے تو میرے خیال سے حضرت کی جو دو اپشنز تھی آپ کے لیے میرے خیال سے حضرت نے بڑا شاندار ان کو کلیر کر دیا وہ سارے کنسرنز دور ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بولا مجھے حضرت سے بات کرنے میں بیٹی سٹیج میں پرائیوٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے نا کہ تعلق سے میں نے کہا تھا کہ چار لوگوں سے اگر میں اسلام پر بات کرتا ہوں اور وہ مجھے قائل نہیں کر پاتے اسلام کا it doesn't means کہ جس ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں اس ٹاپک میں میں صحیح ہوں اسلام غلط ہے جب تک کہ دنیا کے آخری مسلمان تک سے میں اس ٹاپک کے اوپر جو کی سکولر ہے یا جانکار ہے بات نہ کر کے یہ چیز مطمئن ہو جاؤں کہ ہاں میں صحیح ہوں اسی لئے ڈسکشن پر ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیک سٹیج بات کروں گا تو صرف مفتی صاحب سے ہی کروں گا میں ادرس لوگوں سے بھی بات کروں گا اور بھی جگہ پر چاہوں گا جس سے بھی جو بھی آپ کو ملے آپ کو کنونس آپ سمجھتے ہیں یہ میرے میرے میار کا ہے یا مجھے کنونس کر سکتا ہے آپ اس سے کریں مفتی صاحب کو روک دیا ہے آپ بھی لکھ لیں مجھے بھی آپ نے کہا تھا لکھ لو میں نے مفتی صاحب کو اگر روکا ہے تو کسی ویے سے روکا ہوگا یہ جو بندہ اپنی یہ سٹریم چلا رہا ہے نا لائیو سٹرائک پڑھنے والی ہے پھر بعد میں رونا نا یہ جو بندہ لائیو چلا رہا ہے نا تو بھی سٹرائک پڑھنے والی ہے یہ چندی چور والے کام نہ کرو دم ہے تو سامنے آو وے لے بیٹھے ادھر سوپر چیٹے لے رہے ہیں جی کیریون حضرت میں معذرت چاہتا ہوں یہ اس کو تھوڑا سا ہلانا ضروری تھا جی جی سمیر کچھ کہہ رہے تھے بولنے ہوں جی جی حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے جس کی میں نے کہا ہے کہ اس سے وہ ثابت نہیں ہوتا تھی اسی طریقے سے میرا اگر میں کل چل کر کے آپ سے بات کر کے اسلام سے متاثر ہو جاتا ہوں یا اسلام ایکسپٹ کر لیتا ہوں تو اس کا یہ قطن مطلب نہیں بنتا کہ اب سارے ایکس مسلمز کو اپنا اسٹینٹ چھوڑ کر کے مسلمان ہو جانا چاہیے یہ ایک والی بات ہے دونوں کی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے ریپریزنٹ یا ڈیفینڈ نہ کر سکتا ہوں اوویس بات ہے ہماری طرف سے ایسی کوئی تمنہ نہیں ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو گئے سارے ایکس مسلم مسلم مسلمان ہو جائیں چونکہ یہ تو اوویس ہے ہم کبھی اس طرح یہ مین پوائنٹ ہے یہ پک پوائنٹ ہے جو میں رکھنے ہوں لیکن اس سے ایک چیز کی لیر ہو جاتی ہے کہ بھائی میں متاثر ہوا تو میں نے اسلام ایکسپٹ کر لیا ہے میرے اوپر الیگیشن نہیں رہتا اسی طریقے سے اگر آپ مجھے آمیر بھائی کنونس نہیں کر پا رہے ہیں it means یہ ہے کہ یا تو اب آپ کو مجید سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کو گوھر فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے سٹینڈ پر یہ آپ کا میرے اوپر سٹر نہیں نہیں یہ میار غلط ہے آپ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے ان کے دور میں تھے آپ سے بڑھ کر کسی کی ہستی آپ کو بھی پتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی ہستی نہیں ہے ہمارے نظر میں تو اب اگر ابو جہل یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کنونس کیا نہیں لہٰذا ان کو مزید محنت کی ضرورت ہے تو یہ اس کی جہالت کی عالی ترین دلیل ہوگی تو یہ کوئی ضرورت نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر کنونس نہ کر پائیں تو اس میں ہماری یہ اسلام کی کمی ہے اس میں کنیات کی بھی ہو سکتی ہے جی جی بالکل ہو سکتی ہے میں دونوں سٹینڈ لے کے چل رہا ہوں مفتی صاحب میں تو ایک سٹینڈ پر ہوں ہی نہیں میں دونوں لے کر کے چل رہا ہوں سمجھنے میں بھی گلتی ہو سکتی ہے میری اور سمجھانے میں بھی گلتی ہو سکتی دونوں میں گلتی ہو سکتی ہے اسی طرقے سے بشر ہیں آپ اور ہم تو کسی سے بھی گلتی ہو سکتی یہاں پہ رسول اللہ کا جو ایکزامپل ہے وہ آپ کی اور میرے دونوں کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا معذرت کے ساتھ کیونکہ ہم دونوں بشر ہیں عام انسان ہیں اگر آپ مانتے ہیں ان کو عالی مانتے ہیں اور ان کا جو مرتبہ ہے بہت اونشا مانتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم لوگ اس بلیو کے اعتباد سے بتا رہا ہوں ہم لوگ جو ہیں نا پھر ان کے پاؤں کے دھولگی برابر بھی نہیں ہیں تو ہم لوگ آپ اپنی مثال ان کے ساتھ دے کیسے سکتے ہیں میں نے مثال نہیں دی ہے بلکہ ایک ذابطہ ذکر کیا ہے وہ ذابطہ قرآن نے خود ہی ذکر کر دیا کہ انکا لا تہدی من احبب تولا کن اللہ یہدی میں یا شا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اے محمد جس کو چاہے اس کو ہدایت مل جائے ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت ملے گی تو بات یہ ہے تو عفیق کی بات ہے تو خیرہ نہیں بہت بہت لمبی ہو رہی ہے اور یہ سب ریپیٹیشن تقرارے میں اس قادی نہیں ہوں آپ کے سامنے بالکل ایک مختصر خلاصہ آ گیا ہے اب آپ اس کو تسلیم کرنا چاہیں کریں نہ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے نہیں میرے لیکن میں جو ہے نا دیکھیں میں کسی ڈیبیٹ کا قائل نہیں ہوں میں کسی فیم کا قائل نہیں ہوں جیسا آمیر حد بھائی ہے اسلامی کے ورکننگ کی ٹیم ہے مزید اور بھی جو اسلامی چینل چلتے ہیں میں جاؤں گا ان کے ساتھ دسکشن کروں گا جتنا وہ وقت دیں گے اس پر دسکشن میں ان کے ساتھ کروں گا آپ کے ساتھ میں بیک سٹیج میں بلکل رافتہ قائم کروں گا آپ کے ساتھ بات کروں گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے کوئی اور بات تو نہیں کرنی اس حوالے سے نہیں نہیں بہتر ہے جزاکم اللہ خیلیہ ٹھیک ہے بہت شکریہ سمیر بھائی آپ پرائیوٹ من کے ساتھ رابطہ کیجئے گا اچھا لگا کہ آپ نے فاسٹ کے حوالے سے جو اپولوجیز کیا اور آپ کو سمجھ آئی ہے میرے پاس مفتی صاحب کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے مفتی صاحب اگر کوئی مجھے ایسا کریں انہوں نے اصل میں نمبر چینج کر لیا ہے تو میرا نمبر ہے آپ کے پاس سمیر بھی سیف کیا ہوا تھا فون میں نہیں میں یہاں پرائیوٹ چیٹ میں میں میرا نمبر چیٹ میں نہ ڈالو میرا نمبر تو پبلک ہے وہ تو بند کر دیا تھا نہیں نہیں دوسرا نمبر جو ہے جلدی سے ڈال دو میں نے سٹیج پیچھے خالی کیا ہم تین لوگ ہی ہیں لیکن سوری مادرت کے ساتھ وہ تو میں نے ایکچلی ڈیلیٹ کر دیا وہی تو بول رہا ہوں تو اس کا حال یہ ہے یہ لے لو ایمیل آپ مجھے ایمیل کرو گے تو میں آپ کو اپنا نمبر سینڈ کر دوں گا اور پھر آپ اس پہ کر دینا واتس اپ یہ ایمیل پہ کر لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے بھی آپ کو ایمیل ڈال دیا آپنا آپ بھی ڈال دو مجھے میں دیکھتا تھا میں کر لیا بھٹو شکریہ کوئی بات بری لگی ہو کوئی بات بری لگی ہو تو میری طرف سے ہی معذرت ہے میرا بھائی آپ کے ساتھ جو پچھلی بری لگی تھی ان کو میں نے دل سے مات کیا آپ بھی مات کریں اور آگے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے میرے بیچ میں ایسی کوئی تلخ بات نہ ہو وہ اپنا اپنا سٹینڈ ہے اپنی 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 انہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میری طرف سے جو ہے نا غصطہ ہی نہیں ہوگی بلاس فیمی نہیں ہوگی یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے انشاءاللہ بہت شکریہ ٹھیک ہے جی اجازت لیتے ہیں بہت شکریہ جزاکہ اللہ جی حضرت آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو کسی اور سے ملنے کے بہانے آجا آپ کو ویلکم کرتے ہیں آجا تو میری سٹیم میں آجا اگلا مسئلہ اچھا حضرت ابھی وہ چلے گئے چکے تو آپ کا جو آپ سن رہے تھے کیا ایک پوزیٹیف جسٹر ہے ایک تو یہ کہ ان کے جانے کے بعد کوئی پبلی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا یہ اسلامی عدد کے خلاف ہے اور شروع سے میں نے ان کی گفتگو نہیں سنی ہے لیکن جیسے آخر میں وہ کہہ کر گئے ہیں کہ بھئی معافی مانگ دی انہوں نے بلاسفیمی پر دیکھیں ہمارے خلاف دنیا بھر کی وہ گالیے دے ہمیں کو فرق نہیں پڑتا وہ معافی بھی نہ مانگے ہم سے آکے بات کرنے لگے ہم بات کرنے لگیں گے ہمارا جو جو ریڈ لائن ہے وہ تو بلاسفیمی ہے اور ہم نے یہی شرط لگائی تھی کہ بھئی ہم اس شخص کو اپنی سٹریم پر انٹرٹین نہیں کریں گے جو بلاسفیمی کرتا ہے بلاسفیمی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اور کی ہے تو معافی مانگ لیں آ جائیں وہ جو یعنی قذاب و نشیر ہے سچوالا اس کے لیے بھی ہمارا یہی اصول تھا کیونکہ اس نے بھی بڑی بڑی حرکتیں کی ہوئی تھی اس زمانے میں لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو پانچ آپشن دیئے تھے کہ بھئی میں سے کسی ایک آپشن کو بھی قبول کرلو ہم سے بات کرلو لیکن وہ تیار نہیں ہوا تو اینیویز اب وہ چلے گئے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ سمیر کو اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کے چینل پر میرے چینل پر اسلامی بھی وہ آ جائیں تو مجھے لگا کہ میں نے کہت نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ جو صحیح بات ہے وہ مجھے جا کر کہنی چاہیے اس لئے میں پھولی دور پر آیا ورنہ میں آج طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اپنی سٹریم نہیں کر پایا اس لئے میرے آنے کا کوئی رات اتھا نہیں اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اتفاہ دے اور آپ نے بلکل ٹھیک کیا یہ آپ کی ٹرم مفتی صاحب کو پسند آئی عبداللہ میناج صاحب کو قذاب ان اشر مگر یہ آپ نے اچھا کیا حضرت جیسے میں نے آپ کا کمنٹ دیکھا تو مجھے لگا کہ آپ کو آنا چاہیے کیونکہ جو ٹیم ہے اس کا آورال ویو آبیسلی وہ آپ کی طرف سے کلیر ہونا چاہیے تھا تو وہ ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا کہ اسی سٹریم میں انہی کے سامنے آپ نے کلیر کر دیا اور وہ اس سے اگری کر کر گئے ہیں یہ بڑی بات ہے تو اب اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا ٹھیک ہے حضرت آپ رسٹ کریں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ